اللہ علیہ وسلم 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 حمدباری کے چندہ شاہ گلوں کو تازگی دیتا ہے کون تبت سہرہ بے گلوں کو تازگی دیتا ہے کون کون کرتا ہے فلک کو اچھانتاروں سے حسین کون کرتا ہے فلک کو اچھانتاروں سے حسین کون کرتا ہے فلک کو اچھانتاروں سے حسین رات کے گیسو کو تھنڈی چاہ دنی دیتا ہے کون رات کے گیسو کو تھنڈی چاہ دنی دیتا ہے کون شیر رات کے گیسو کو تھنڈی چاہ دنی دیتا ہے کون پردے افکار پردے افکار پہلا تا ہے ساری کائنا آدھی کو شعور آگئی دیتا ہے کون آدھی کو شعور آگئی دیتا ہے کون فسل کے خوشوں کو گندن جھاڑیوں کو برگو بار فسل کے خوشوں کو گندن جھاڑیوں کو برگو بار فسل کے خوشوں کو گندن جھاڑیوں کو برگو بار نعمتوں سے اس قدر آہ سودگی دیتا ہے کون نعمتوں سے اس قدر آہ سودگی دیتا ہے کون رہیم ما در میں اسی کے قد رہینا چیز کو رہیم ما در میں اسی کے قد رہینا چیز کو رہیم ما در میں اسی کے قد رہینا چیز کو شکل تو دیتا ہی ہے پھر زندگی دیتا ہے کون شکل تو دیتا ہی ہے پھر زندگی دیتا ہے کون جسم کے اندر بسا کر ایک نظام کائناب جسم کے اندر بسا کر ایک نظام کائناب جسم کے اندر بسا کر ایک نظام کائناب فکر کو ادرا کی سوا بستگی دیتا ہے کون فکر سے فکر کو ادرا کی سوا بستگی دیتا ہے کون بہت کی آگوش میں بھی زندگی دیتا ہے کون تکت سیرہ میں گلوں کو تازگی دیتا ہے کون سلام علیکم جزاک اللہ خیر و معصر جزائید جو آپ کے سامنے بڑی بہترین آمداز میں اور بڑی اچھی آواز میں حمد اپاک مش کر رہے تھے ایک پابل اس کے کی حضرت شرک کو دعاو دوں میں ایک بزارش آمدرا سے یہ ہے کہ اگر نیچے دیکھیں کہ فیلت پڑھ رہی ہو تو اوپر بھی انتظام کیا گیا ہے وہاں بھی الحمدللہ اچھی طرح سے انتظام کیا گیا ہے جس طرح سے یہاں پر آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی آر رہے ہیں الحمدللہ انتظام کیا گیا ہے آمداز اوپر بھی تسل کے جا سکتے ہیں اب میں اس کے بعد بڑے ہی ادو احترام کے ساتھ دعاو دیتا ہوں ہم آج کے اس پروگرام کے محسس مہمان و خطیب مدللل شیخ ابو زیاد زمیر اللہ کو آپ آئیں اور نشا آور جسوں کی تباہ کاریاں نشا آور جسیں کس طرح سے انسان کے ایمان اس کے اخلاف و کردار اور اس کے صحت و تنرستی پر اثر انداز ہوتی ہیں کس طرح سے اس کے تبانی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں دعاو دیتا ہم سے کم کیا آپ آئیں اپنے مجھے عذاب بنائیں موسیقی 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 دیگر علماء اکرام ذمہ داران اور میرے محترم دینی بھائیو اور موجوان ساتھی آج کی اس محتصر سی مجلس میں ایک بہت ہی اہم انوان کے تاتھ گفتگو ہو رہی ہے یہ سماج کی ایک ایسی مرائی ہے جس میں انسان کے ایمان اس کے دین اس کی عبادات اس کے اخلاق اس کا جسم اس کا گھر اس کا فاندان اس کا مال اور اس اعتبار سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کا رمسان ہے اشراع ایک ایسا دین ہے جو انسان کو نہ صرف آخرت کی مصیبتوں سے نجات لیاتا ہے بلکہ دنیا کے مسائل ہی حل کرتا ہے ایسے کام جو آخرت میں انسان کو عذاب کا حردار بناتے ہیں اللہ کے ہاں غلیل کرتے ہیں جہنم کا حردار بناتے ہیں ایسے تمام کاموں سے قرآن و سنت کی تعلیمات ان کو بچاتی ہیں لیکن بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن کا نقصان صرف آخرت میں نہیں ہے بلکہ ان کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور انسان اپنی عقل سے ان کی برائی نہیں جان سکتا بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن کا برا ہونا انسان کو بلکہ صاف سترے طور پر سمجھ میں آتا ہے لیکن بہت سی برائیاں ایسی بھی ہیں کہ جو انسان کو مرہوب ہوتی ہیں اور عقل میں نہیں آتا ہے کہ کیوں بلکہ اللہ رب العالمین انسان کے نقصان کا جاننے والا ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کہ انسان کیلئے کیا بھلا ہے کیا برا ہے اسی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور آپ نے اپنے قول و عمل سے بہترین زندگی کیسے جیتے ہیں یہ ساری انسانیت کو بتایا اور عمل کر کے دکھایا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ دار یہ بھی تھی کہ لوگوں کو یہ بتلایا کہ کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کام چھوڑنے کے ہیں کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں کیا چیزیں انسان کیلئے نفع بخش ہیں اور کونسی چیزیں ہیں جو انسان کیلئے شر اور پسات قدر گیا ہیں یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ تعالی نے ایسا مبارک نبی ہم کو دیا جس کے ذریعے سے قیامت تک کی آنے والی برائیوں سے بچنا ہمارے لئے آسان ہو گیا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی وہ لوگ جو اس نبی رسول جو کہ امی اللہ کی طرف سے بھی جا ہوا نبی جس کو خود اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے جو امی ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن علم والے ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں امی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے پڑا لکھا نہیں ہوتا ہے یہ امی ہیں اللہ بیشت یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل جس کا تذکرہ یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں یہ رسول انہیں بھلائی کے کرنے کی تاقید کرتا ہے اور برائیوں سے رکھتا ہے منا کرتا ہے اور یہ رسول طیبات ان کے لئے حلال قرار دیتا ہے اور خبیص چیزیں ان پر حرام کرتا ہے یہ رسول کیا کرتا ہے؟ جو پاکیزہ چیزیں ہیں کھانے ہیں پینے اور استعمال کے اعتبار سے یہ ان کے لئے حلال کرتا ہے لیکن جو چیزیں خبیص ہیں ناپاک ہیں بری ہیں جاہے اس کی خباست ماددی اعتبار سے ہو غاہر اعتبار سے ہو یا معنوی اخلاقی اعتبار سے ہو یہ تمام خبیص اور زندی اور بری چیزیں ان کے لئے حرام قرار دیتا ہے وَيَضَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ بوجھ جو پچھلی شریعتوں میں تھے اور وہ رسم و رواج جو سماج کے بنائے ہوئے جاریت کے رسم و رواج ہیں ان سب کا بوجھ ان کی گردنوں سے ان کی پیر سے ہٹاتا ہے اور ان کے گلوں سے وہ سارے توف نکال پھینکتا ہے جو پچھلے لوگوں نے ان کے پڑھا کرتے ہیں اور فرمایاں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو جو لوگ اس رسول پر اس نبی پر ایمان لائیں وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ اور اس رسول کی مدافعہ کریں اس رسول کا دفاع کریں ساتھ دیں اور اس رسول کی مدد کریں اس کے مقصد میں اس کے دیل میں وَاتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي هُنزِلَ نَعْمَ اور اس نور کی پیروی کریں جو اس رسول کے ساتھ ناظر ہوا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی قرآن اور اس کا فہم سنت سے اُلَا اِقَوْهُمْ الْمُقْلِقُونَ تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب دونے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو کامیاب دونے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسا رسول بھیجا جو غیبات کو ہمارے لئے حلال کرتا ہے اور خبائص گندی چیزیں ہمارے لئے حرام کرتا ہے بعض چیزیں ہم اپنے 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 سے جان سکتے ہیں لیکن بعض چیزیں ہم نہیں جان سکتے ہیں لہٰذا اسلام میں ہم کو تمام چیزیں بتا دی گئی جو ہمارے لئے حرام ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جتنے بھی پچھلے دین ہیں جو آج جن پر لوگ عمل کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک دین میں بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ شراب مکمل طور پر حرام ہیں اور نہ صرف شراب جس کو وائن کہا جاتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو نشاہ دلاتی ہے نشاہ لاتی ہے وہ سب حرام ہیں آپ دیکھیں بائبل کو اگر آپ دیکھیں گے نیو ٹیسٹیمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے پانی کو شراب میں تبدیل کر دیا اور وہ کتنا سچ ہے کتنا صحیح ہے نہیں معلوم لیکن صرف یہ شریعت ہے یہ دین ہے اسلام جس میں صراحہ کے ساتھ کتنے دین تو ایسے جن کے اندر شراب پین ہے اچھی چیز ہے خوشی کے موقع پر غم کے موقع پر ان کے ہاں پر پی جاتی ہے تیوہار کے موقع پر پی جاتی ہے نشے میں لوگ ہوتے ہیں بلکہ بعض ان میں سے یعنی ایسے لوگ جو دھارمک ہیں وہ لوگ بھی نشاہ کرتے ہیں لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نشاہ اپنی ہر شکل میں حرام ہے نہ صرف پینے کے تبار سے بلکہ دھونے کے تبار سے چبانے کے تبار سے انجکشن کے تبار سے کسی بھی تبار سے ہو کیوں؟ اس لئے کہ اس کی صورت کوئی بھی ہو اسلام میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کا اصل جو مسئلہ ہے وہ نشاہ ہے تم کسی بھی ذریعے سے نشاہ لاوہ حرام ہے ایسا پاکی ذاتین ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے آنے والی جتنی برائیاں ہیں ان کو حرام کر دیا ہے آپ کہیں اور آپ کو دکھائی دے گا کہ جیس واقعی کسی دینی صورت میں کسی دھارمک صورت میں کسی ریلیجن کے تبار سے ہارے تبار سے حرام آپ کو نہیں دیا ہے یہ صرف اسلام میں جس میں قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے فرمایا لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ خمر شراب مد بھی خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں الخمر مَا قَامَرَ الْعَقْلِ خمر خمرہ سے ہے پردہ ڈپٹہ کپڑا جو سر پہ عورتیں ڈھاپتی ہیں قرآن میں اللہ لکھا اپنے ڈپٹے کو اپنے چہروں پر اپنے سینوں پر ڈال لو تو یہاں پر خمرہ جو ہے یہ دھاپنے والی چیز کیلئے آتا ہے خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں شراب کو عربی زبان میں شراب نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو خمر کہتے ہیں جس کو ہمارے ہاں شراب کیوں کہتے ہیں اس کو خمر کیوں کہتے ہیں یہ اخل پر پردہ ڈال دیتی ہے خمر کو خمر کہنے کی وجہ کیا ہے وہ ڈھام دیتی ہے انسان کی آخر کو اور اس سے ایسے کان کرواتی ہے جس پر بعد میں وہ افسوس کرتا ہے اور اس کی نقصان کی بعض اوقات بھرپائی بھی نہیں ہو پاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ شراب مت پی فَإِنَّهَا مِفْتَحْهُ الْشَرْ اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے معلوم یہاں کہ یہ ایک معمولی گرائی نہیں جس کا نقصان جس کی خرابی جس کا ضرر محدود ہو بلکہ جتنے بھی شرور ہیں وہ سارے شر ان کے لیے شراب چابی کا حکم کر دیتی ہے یہ بہت ہی لطیب انداز میں ایک بہت بڑی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو جوابِ الْقَلِم بنایا ہے یعنی آپ کو صفت دی تھی کہ آپ جامِ باتیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو ایک صلاحیت دی تھی کہ آپ کم الفاظ میں بہت بڑی بات بیان کریں آپ نے فرمایا شراب مت بھی اس لئے کہ وہ ہر شرک اچابی ہے سارے انسان کے اندر برائیاں عام حالات میں چھپی رہتی ہیں گویا کہ ان کو تعلق لگائے رکھتا ہے ہر انسان کے اندر شرک کا مادہ ہوتا ہے وہ برائیاں کر سکتا ہے گالی اس کو معلوم ہے بے حیائی زنا وغیرہ سب اس کو معلوم ہے لیکن اخلاقی اور سماجی دباؤ کی وجہ سے انسان ان گرائیوں سے رکھا کرتا ہے بعض وقت اللہ کے ڈر کی وجہ سے بعض وقت اپنی عذر بچانے کے لئے بعض وقت سماج کے دباؤ کی وجہ سے سماج میں لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے بھی رکھا رہتا ہے شراب اس احساس کو ختم کر دیتی ہے شراب اس شن کو انسان سے نکال دیتی ہے شراب اس ڈر کو انسان کے دل سے ہٹا دیتی ہے لہذا جب شراب انسان پی لیتا ہے تو اب وہ شرم حیاء اس کے اندر نہیں رہتی ہے اب وہ سوچ اس کے اندر نہیں رہتی ہے اب وہ ہر ایسا کام کرتا ہے جو اس نے نہیں کرنا چاہی ہے لہذا یہ شراب اس کیلئے چابی بن جاتی ہے کہ اس کا دالہ کھول دیتی ہے اور اندر کا جو چھپا ہوا شیطان تھا وہ باہر نکلتا ہے اندر کا جو چھپا ہوا جانور تھا وہ باہر نکلاتا ہے اس اعتبار سے شراب ایک بہت بری چیز ہے آپ دیکھیں کتے لوگ گھنڈاگردی کرتے ہیں کتنے لوگ زنہ کھاری کرتے ہیں مار پیٹ کرنا ہے جھڑا کرنا ہے کچھ مرک کرنا ہے کچھ کرنا ہے اس سے پہلے شراب پی نہیں پڑتی کیوں اس لئے کہ آن حالات میں انسان یہ برے کام نہیں کر سکتا ہے اس کا ضمیر اس کا دل اس کو رکتا ہے تو غلط کر رہا ہے لیکن جیسے آپ میں شراب پی لیتا ہے اس کے وہ احساسات جو اس کو ٹوکتے ہیں کہ انسان کو جو اندر تھا دل اس کا ٹوکتا ہے تو غلط کر رہا ہے مت کر ایسا جو روکنے والی داقت ہوتی ہے وہ بندھن انسان کا ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کا اندر سے جو حیوان ہے وہ بہا بھی کرتا ہے لہذا شراب ایک بہت بری چیز ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آدمی نشے میں کہیں پاہ ہے وہ آدمی نشے میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے کتنے ایکسیڈنٹس شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں کتنے معصول لوگ کی جانے چلی آتی ہیں آدمی گاڑی چلاتا ہے اور راستے پر سے لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے سوئے وے راستے پر پھٹ پاتے لوگ ہیں غریب ہیں بے گھر لوگ ہیں رات کے اندھیری میں ان کے اوپر سے گاڑیاں چلا دیتا ہے کتنے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کتنے زنا کے کی شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں کتنے قتل اس سے جھگڑے بار میں یا باراستوں میں یا گھروں میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں کتنی زندگیاں تباہ ہوتیں اس کی وجہ سے ایک ایسی برائی ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہے اور دینی سطح پر اسلام نے آپ کے چودہ سو پندرہ سال پہلے اس کا خاتمہ کرنے کا بھی ہو دیا اور اس کو ٹوٹلی حرام کر دیا صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو بس نظریاتی سطح پر بتا جائے کہ ایسا مت کرو اچھا نہیں نہیں اسلامی معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ختم کر دیا مرحلوں میں شراب کے بارے میں حکام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آئے اور ایک وقت ایسا آئے کہ اللہ تعالی نے بتا دیا اب رکو گے تو اللہ تعالی کے اس حکم پر صحابہ اتنے دیندار بن چکے تھے کہ ان کو شرابیں بہت مرغوب اور محبوب تھی سالوں سال وہ صدیوں کی شرابوں کو سمال کے رکھتے تھے لیکن اللہ کا حکم آتے ہی انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا دین میں ان کو شراب چھوڑا دی یہ کونسی طاقت تھی یہ اللہ کا خوف اللہ تعالی سے عجل کی امید آخر کی فکر دین کی حباظت اپنی عزت کی حباظت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے فرما برداری یہ مزاج تھا جس نے ان کو شراب چھوڑا اس کے بغیر شراب چھوڑانا بہت مشکل کام ہے لہٰذا معلوم ہی ہوا کہ شراب سارے شرور کے لیے مفتا چابی کی حصے ترکھتی ہے اس چابی کو ختم کرنا اس چیز کو روکنا اس چیز سے لوگوں کو چھوڑانا بہت ضرورت ہے اس تعلق سے کیا بات ہے یہ ابن ماجر کی روایت میں جو میں نے بیان کی ہے شراب میں انسان کی عزت اور اقلاق کا نقصان ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ شراب میں نقصانات کیا ہے ایک آدمی اس کا اپنا اصل رسپیکٹ ہوتا ہے سماج میں اس کی اپنی عزت ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں عزتدار گھرانے کیا ہوتے ہیں عزتدار ہوتے ہیں بڑے بڑے جاپ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسی وہ شراب پی لیتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کی ساری عزت ان کا وقار سماج میں مقام ایک دم کر جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو شراب کی وجہ سے شراب پی راستے میں ایک بارٹی بارٹی ہوئی اور شراب پی کے گاڑی پر آئے اور راکھتے پر پڑا ہوا ہے کوئی گھٹر میں پڑا ہوا ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ کوئی دن ہے خوشی کا دن تھا اور شراب دوستوں کے ساتھ بھی یا غم کا دن تھا شراب پی اور آنکھ آپ دیکھو گی کہ راستوں میں کہیں پڑے ہوئے ہیں سرپاس پر پڑے ہوئے ہیں گھٹر کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں کوئی احساس ہوئے ہیں یہ انسان کی عزت کے لئے نقصان ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آدمی بعض اوقات شراب پیتا ہے گھر میں پڑوس میں بستی کے اندر گالی گروہ جو چھگڑے پسات کرتا ہے سارے لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا اچھا آدمی ہے سب جھگا کے کام پر جاتا ہے سب جھگا کے واپس گھر کو آتا ہے کبھی کسی کو چیڑتا نہیں کبھی کسی کچھ بولتا نہیں لیکن جیسے ہی شراب پیتا ہے اس کے اندر کا جن باہر آ جاتا ہے اس کے اندر سے ایک شیطان نمداد ہوتا ہے اس سے برے آدمی کوئی نہیں ہوتا ہے اس آدمی کی عزت پوری ختم ہو جاتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی دین ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ضروری بچے کو بھی اپنی عزت کا لحاظ ہوتا ہے وہ بھی نہیں بے عزت کی بردارت کرتا ہے لیکن شراب ایک انسان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ضلیل کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے کتنے لوگ ہیں جو شراب کی وجہ سے گھر کے سامان چوری ملت جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو شراب کی وجہ سے چوری کرتے ہیں نہ صرف شراب میں آگے اس پر بھی آ رہا ہوں یہ شراب کے اور بھی سورتے ہیں نشے کے اور سورتے ہیں جو لوگ نشے کے آدھی ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں باقی اخلاقی برائیہ بھی آتی ہیں چوری کرنا گھر کا سامان چوری کر کے باہر بیچ کے آنا گھڑی بیچ دینا کبھی کچھ اور بیچنا باز و باز جسم کے آزہ تک بیچ دیتے ہیں ڈرگ اٹک جب آدمی ہو جاتا ہے کڈنی بیچ دیا اپنی کڈنی بیچ دیا کیوں کبھی بچوں کی فیض آتی ہے وہ فیض بیچ دی بچوں کی کچھ چیزیں بیچ دیں کھلونے بیچ دیں یہ زلط کتنی بڑی کتنی بری چیز ہے ایک آدمی اتنا ضلیل ہو جائے پانے کے لیے اخلاقی ساری حدیں ختم قبے اور بےہودہ کام کرے اور ضلیل ہو اپنی نگاہ میں بھی ضلیل ہو کون سا شراب کا عادی ہے جو سمجھتا کہ میں اچھا کام کرتا ہوں جب تک کہ اس کے اندر وہ چاہت ہوتی ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے جب اس کی چاہت پوری ہو جاتی ہے نشے سے باہر آتا ہے جب وہ شہواست میں آتا اور سردرد ہوتا رہتا ہے اس وقت میں احساس ہوتا ہے کہ برا آدمی ہے جو کچھ کوشش اس کے پانے کے لیے کی بھی باہر میں احساس ہوتا ہے کہ تو پورا کی ہے ایسا آدمی اخلاقی طور پر اور اپنی عزت کے اعتبار سے ایک دم گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے یہ پہلا نقصان ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ شراب میں مہاش کی نقصان ہے پیسہ آپ دیکھیں بلینس آف ڈالرز آپ عالمی سطح پر دیکھیں کتنا پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے ٹیکسز اس کے لیے دینے پڑتے ہیں اور یہ چیز ایسی بھی نہیں کہ آپ اس میں کچھ فائدہ ہو تو کروڑوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کے اوپر جو سماس کیلئے نقصان ہیں وہی پیسہ اگر بچا کر کسی اچھے گول میں کسی اچھے کام میں غریبوں کو بسانے میں اور بیواؤں کے لیے اور بیماروں کی علاج میں لگایا جائے کتنا کام ہو سکتا ہے اس سارا پیسہ آپ توچھے کہ کماتے کتنا ہوں گے کہ ان کو ٹیکس الگ سے دینا پڑتا ہے کتنا پیسہ کتنے لوگ پیتے ہوگے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس میں خرچ اتنا ہوتا ہے بلکہ کئی لوگ شراب پینے والے وہ کام نہیں کر پاتے جیسا کرنا چاہیے کام نہیں کر پاتے جیسا کرنا چاہیے کیونکہ ان کی ذہنی صلاحیتیں ماؤک ہوتی چلی جاتی ہیں ان کا جسم ان کا ساپ نہیں دے پاتا ہے کتنے شراب پینے والے ان کے ہاتھوں میں راش آجاتا ہے ایک وقت کے بعد میں ہاتھ کھاپتے ہیں دیکھیں آپ دروگ ایڈکس ہوتے ہیں وہ بلکل اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہیں رکھ پاتے ہیں لہٰذا وہ جس جاگ پہ ہوتے ہیں وہ کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو جاگ سے نکالا بھی جاتا ہے ان کو جاگ سے ہٹایا بھی جاتا ہے حد تک لوگ ٹولیٹ کرتے ہیں اس کی بات نہیں ایسے لوگ کیا کرتے ہیں معاشی زندگی تباہ ہو جاتی ہیں بچوں کا ایڈوکیشن بیوی کھانا پینا گھر کے خرچے تو اسے اعتبار سے معاشی محساب بھی اس میں ہوتا ہے اس میں وہ پیسے کے زیاں پیسوں کو برباد کرنا تو ہے ہی ہے لیکن مستقبل کے اعتبار سے بھی انسان کے عامدنی اس کا فائننشل لائف بھی سب ہوتی اس کی وجہ سے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دو بڑے کرچ اور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے وہ ان کے علاج میں ریہابیلیٹیشن اور اسی طرح سے ان کے ہیلتھ کیر ان کے لئے دواتانوں میں کرچہ جو ہوتا ہے یہ الگ پرچ ان کے لئے آتا ہے ان کو صحیح انسان بنانے کیلئے پورا گورنمنٹ کو اس پر قرچ کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے ان کے لئے لائن آرڈر کے لئے ان کے لئے لائن پورچمنٹ کے لئے پولیس اور اس میں کتنا قرچہ ہوتا ہے کتنے جھگڑے ہوتے رہے تھے شراب ہوتے ہیں جس طرح سے نیوئیئر ہے فرسمس ہے اور اس طرح کے جتنے بھی اوقات ہوتے ہیں شراب ہوتے ہیں تو میڈیکل اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے ایک بڑا قرچ حکومت کے بجٹ کا اس میں جاتا ہے یہ پیسوں کا نقصان ہے اگر لوگ یہ نہ کریں تو کتنی آسانی ہوگی اور کتنا پیسہ وہی دوسرے کاموں میں لگایا جاتا ہے تو ملکی سطح پر انترابی سطح پر خانگانی سطح پر پیسوں کی بربادی اس کی وجہ سے ہوگی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گھروں کا نقصان اس میں کتنا ہوتا ہے مثال کے طور پر جو اس تعلق سے ایکسپرٹ سے ان لوگوں نے کہا ہمیشہ ان لوگوں کے فیملی انسٹیبل ہوتی ہے جو لوگ شراب اور نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کے خاندار میں ہوا آتی وہ خوشی اور ہوا آتی وہ محبت کا ماحول اور وہ ساری چیزیں نہیں ہو پاتی آئے بھی جھگڑے ہوتے ہیں بیوی شوہر کے جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں کئی عورتیں شوہر ان کے پیسہ وچہ لے کر اس کو شراب میں استعمال کرتے ہیں ان کی فائننشل لائٹ پراب ہوتی ان کے عورتیں دوسروں کے دھروں میں کام کرتے ہیں بعض وقت ان کے عورتیں غلط راستے پہ بھی چلی جاتی ہیں کیونکہ شوہر سے وہ محبت نہیں ہوتی ہیں بار بار شراب کیوں جسے جھگڑے نہ پڑھتے ہیں ایک نہیں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ کہیں اور اپنے لی محبت کا راستہ تلاج کرتے ہیں کیونکہ وہ شوہر کی زندگی میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے بچوں کی زندگی پر کیا آثر پڑھتا ہے بچے دن ماں باپ کی جھگڑے دیکھتے ہیں بات کو شراب کی حالت میں دودھ دیکھتے ہیں گالی گلوز کرتا دیکھتے ہیں سماج میں ان کی بیزتی دیکھتے ہیں ان بچوں کی دلوں میں دو میں سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے یا تو وہ انفیریارٹی کامپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگ جاتے ہیں یا پھر ایسا سے کم تر ہی مطلع ہوتے ہیں یا پھر ان کے اندر اگریشن پیدا ہوتا ہے وہ باغی بگتے ہیں وہ باغ کو مارنے پیٹنے والے باغ میں بگتے ہیں وہ گھر کے اندر جا کر باہر دوسرے نوجوانوں کے ساتھ میں شراب کرنے والے کام کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ باغ سے اسی چیز کو سیکھتے ہیں اور اکثر لوگوں نے یہ بات کہی ہے اس بارے میں جو ایکسپورٹس ہیں ان کا ایک کہنا ہے کہ نوجوان جو شراب اور ڈرگز وغیرہ میں امتلا ہوتے ہیں ان کے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی فراملی میں کوئی ان سے پہلے ایسا کرنے والا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہے بعض وقت شراب کے نشے میں آدمی اپنی ہی اولاد کو شراب لانے کے لیے ہوتا ہے وہ کیسے نہیں سیکھے گا اس چیز کو وہ بھی اس چیز کو سیکھتے ہیں تو اگلی نسل بھی اس سے برباد ہوتی ہے خانگانی دھانچہ اس سے برباد ہوتا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے اسی طرح سے تعلیمی نقصان اس میں ہے جو شراب پینے والے ڈرگ ایڈکس نوجوان جیسے مثلا شراب پینے کے آگے ہوتے ہیں کالیج میں گئے دوستوں کی ساتھ پارٹی چھاٹے کی اور اس میں ایک دن کہا اس نے میری محبت میں بھی پیا عادت ہوگی سگرٹ ہے اور تمباکو ہے اسی طرح سے رگز ہیں بس ایسا ہی ہلکا بھولکا ہے زیادہ کچھ ہوتا ہے اس سے بس ہاں ترنگ آدھی ہے پیو ہم بھولانے کے لئے وہ ٹینسن میں لے آج کچھے کا دینیں لے مزاق مزاق میں لے کوئی نہ کوئی ان کو دیتا ہے اور ان کی زندگی ملچی شامی ہو جاتی ہے آدھی ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے جو ڈرگ ایڈکس ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ کے بیٹھے ان کے ساتھ بڑی دیں کبھی ایک بات کریں کبھی دوسری کبھی تیسری ان کا ذہن فوکس نہیں کر پاتا ہے ان کی سوچنے کی وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی وہ امپلسی ہو جاتے ہیں جیسے گاہ بکری جانور ہوتے ہیں ان کو جو چاہی وہ چاہی وہ فیچر کا نہیں سوچ پاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈسپلین نہیں رکھ پاتے ہیں وہ ایک دم جانور کی سطح پر آ جاتے ہیں ان کو چاہیے چاہیے ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں لے پاتے ہیں ایڈکیشن کی میدان میں ایسے نوجوان فیل ہو جاتے ہیں کئی کلاسز خراب کر دیتے ہیں پڑھائیں ان کی ٹھیک سے نہیں ہو پاتی ہیں بیس باز وغار لے کے کھا جاتے ہیں یا یہ چیزیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ایڈکیشن ان کا تباہ ہو جاتا ہے ان کا کریئر قرآن ختم ہو جاتا ہے اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پڑھائیں نہیں کر پاتے ہیں ان کا پفارمنس خراب ہو جاتا ہے ان کے ماس وغرا سب بگڑ جاتے ہیں ان کی زندگی جواب کے لائے نہیں رہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کمپیٹیٹیو نہیں ہوں ان کی زندگر اور زیادہ اس میں پڑھ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے تعلیم کی اعتبار سے بھی نوجوان بگڑ جاتے ہیں جسمانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے بہت بڑا نقصان انسان ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر بہت لمبے زمانے تک آدمی ڈرگ ایڈکٹ رہے شراب پیتا رہا ہے اس طرح کی گانجا اچھرس کوکین اور اتنے ساری ہشش اور اتنے بھی چیزیں ہیں آدمی ان کو استعمال کرتا رہے تو اس سے دل اس کے اپڑے اسی طرح سے یہ خراب ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے کینسل اس کو ہو سکتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ڈرگ ایڈکٹ گورنمنٹ میں آپ کو ساری تفصیلات ملیں گے اسی طرح سے ذہنی طور پر ذہن ماؤک ہو جاتا ہے بات کے زمان میں ان کا سوچنے کی صلاحہ خراب ہو جاتی ہے ایچ آئی وی اور ایڈز بھی ان کو ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے لوگ دینہ تاری میں بھی مختلاب ہو جاتے ہیں اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے انجیکشنز لے کے ایک دوسرے کی جو ایک دوسرے کو گھوکتے ہیں اور لگاتے ہیں ایسے لوگ دوسرے کی بیماریاں ان کو آ جاتی ہیں ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے ایک دوسرے کی انجیکشن استعمال کرتے ہیں اور ڈرگز لیتے ہیں ایک دوسرے کی بیماریاں بھی ان کو آ جاتی ہیں ایچ آئی وی وغیرہ ایڈز وغیرہ ان کو ہو جاتا ہے ہارپ اٹریٹس کی بیماری ہوتی ہے اور اسی طرح کے دو سے اور بھی کئی مسائلیں ان کے ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن is a brain disorder ڈرگ ایڈکشن کیا ہے دماغی بگاڑ ہے دماغ کی خرابی ان کی وجہتا ہے ان کا دماغ خراب جاتا ہے اس میں کوئی تاجب کی چیز نہیں کہ ایک آدمی شراب اور نشے کا آبی ہو تو اس واقعی دماغ کی خرابی ہوتا ہے brain disorder اس کا ہوتا ہے یعنی صرف اس وقت کے لیے نہیں اگر آپ اس کا سکین کرو گے دماغ کا جو ڈرگ ایڈکس ہوتے ہیں ان کا دماغ الگ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو سیرے سادے ٹھیک ٹاک لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ ہی بدل جاتا ہے واقعی ان کا دماغ فزیکلی بدل جاتا ہے اس کے اندر پنکشنیں خراب ہو جاتی ہیں اس کے کئی حصے ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور کئی حصوں میں الگ اس کا وائلنگ الگ ہو جاتی ہے اس سارے مسائل انسان کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جلد کی بیماریاں سکن کے پرابلمز اور جو لوگ تمباکو ادر آتے آبی ہوتے ہیں ان کے موہ کے کینسر ان کی زبان خراب ہونا کسی بھی آدمی گھٹکا کھانے والا اس کو موہ کھلنے کے لیے بولو وہ اپنا موہ نہیں کھل سکتا نہیں جو گھٹکا کھانے کا آبی ہے آپ اس کو بولو انگلیاں ڈال کے بتاؤں کھلے موہ کھلے وہ نہیں کھل پائے گا کیوں اس لئے کی سارے جو اس کے سکن ہوتی ہے اور اندر کا گوشت ہوتا ہے اس کا سبت ہو جاتا اور جھلت جاتا ہے شراب پینے کی وجہ سے اس کے سکن اس کے جسم کے آدھا اثرہ ہو جاتے ہیں پیشہ وغیر کے معاملات بگڑ جاتے ہیں دوکٹرز کہتے ہیں کہ شراب پینے والوں کی جنسی زندگی بھی متاثم ہوتی ہے وہ بیوی کا ہاتھ ٹھیک سے آدھا بھی نہیں کر پاتے اور کتنی تفسیرات بیان کی جائیں یا آپ کسی خپٹر سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں اس کے لئے نہیں یہاں بیٹھا ہوں میں شریعت باع سے اس کی برائی بتانے کے لئے بیٹھا ہوں لیکن یہ بھی جاننا ضرور ہوگی کہ بعض وقت آخرت انسان کے سامنے نہیں ہوتی کم سے کم دنیا کے ڈر سے تو آدمی رکھے گا اور ہم ایسے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس میں کوئی ایسا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں لیکن ہم اگر جانتے ہیں ان چیزوں کو تو ہم ان نوجوانوں کو ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ برائیاں اس میں ہیں اسی طرح سے آج ہر آپ کیا ہیں اس میں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا نہ میرے پاس اپنی تفصیل ہے کم وقت میں میں نے مواجمع کیا ہوں آپ دیکھیں گے کہ ایک ریپورٹ نیو انڈین ایکسپریس ڈاٹ کام پہ ہے جو مارچ دو ہزار اٹھارہ کی ہے اس میں ان لوگوں نے بتایا کہ اس میں ہیٹنگ ہے ہیٹنگ کیا ہے more than 90% street children in dairy drug addicts ڈلی میں جو بچے راستوں پہ رہتے ہیں کتباک وغیرہ پہ رہتے ہیں ان میں سے 90% بچے ڈرگ ایڈکس ہیں 90% کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ according to the ministry ministry کی ریپورٹ 46,410 پچھلے سال صرف جو بچے راستوں پہ رہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ministry کی ریپورٹ ہے کہ 46,410 بچے پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں نہیں صرف ڈلی میں ہیں اور یہ ریپورٹڈ کیسز ہیں یعنی یہ کہیں نہ کہیں دوا پانے میں پولیس میں ان کی ریپورٹنگ ہوئی ہے ان کے علاوہ کتنے نہیں ہے ان کی ریپورٹنگ نہیں ہوئی ہے یعنی آدھا لاکھ بچے بچے میں بڑوں کی بات نہیں کرتا ہوں اب بچوں پر جس قوم میں جس ملک میں یہ حال ہو آپ بتائیں ان کا فیوچر کیا ہو اس میں سے کتنے کریمنلز نکلیں گے کتنوں کی جانت ہوکے میں آئیں گے کتنوں کی کرماد ہوکے میں آئیں گے کہ سماج میں کیا دے پائیں گے سماج ان کے اگلی نسل کا کیا ہے کہ کتنوں کی عزت خراب کریں گے تو یہ پچاس ہزار بچے تقریباً آپ دیکھیں گے کہ صرف ڈلی میں ایسے ہیں راستوں پہ رہنے والے یہ کیا ہے راستوں پہ رہنے والے ان کا کوئی پرسانے حال بھی نہیں ہے ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا بھی نہیں اس سماج کو کتنا خطرہ پہنچا سکتے ہیں کتنے خطرنان ثابت سماج کے لئے تو یہ حال ہمارے ملک کا ہے صرف ڈلی کا حال یہ ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کئی بیماریاں ہیں جو سبسنس ایبیونس ان چیڑرن اینڈ آرلیسنس یہ پوری ایک ریپورٹ شپی ہے جو انڈیان یعنی پیڈیارٹکس کی جنرل آرلیسنس میں یہ ریپورٹ پوری آئی ہے اس میں انہوں نے پوری بیماریاں مسائل سوشل پروپلمز کیا ہیں پورا اس کو بیان کیا ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ یعنی اس تعلق سے ہے اور خیم مسائل آپ خود اپنے سماج میں معاشر میں دیکھ سکتے ہیں کہ شراب ڈرگ ایڈکشن اور اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے کیا کیا پیدا ہوں یہ دنیاوی اعتبار سے ہماری معلومات آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے اس میں ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے اور اس کی کیا غرائی ہے اس کی شرعی اعتبار سے کیا خباہت اور خباست ہے خمر کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو نشال آتی ہے اسلام میں حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شراب ان اسکرہ بہو حرام ہر پینے کی چیز جو نشال آئن وہ ہاں ہے آپ دیکھئے یہ حدیث جواب القلب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صفت صلاحیت دیتی ہے کہ چھوٹے الفاظ میں چھوڑے الفاظ میں آپ بہت بڑی بات بیار کریں آپ نے فرمایا کل شراب ان اسکرہ کل شراب ان اسکرہ بہو حرام ہر وہ پینے کی چیز جو نشال آئے جو نشال آئے وہ حرام ہے یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہم کو صفت بتائی گئی ہے ایک قوالٹی بتائی گئی ہے ایک ہم کو بتائی گئی ہے کہ کیا چیز حرام ہے یہ نہیں کہا گیا کہ وائن تمہارے کے حرام ہے اور زمانے میں پچھلے زمانوں میں اس طرح کی چیزیں نئی چیزیں آج نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور لوگ اس کو نشے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس حدیث سے قیامت تک کے آنے والی تمام چیزیں کسی کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہیں ہر وہ چیز فرمایا کہ کل شراب ان اسکران پہو حرام ہر وہ چیز جو پی جاتی ہے چاہے وہ دھوئے مہینی پی جائے یا چاہے وہ پینے کے اعتبار پی جائے کیونکہ آدمی سگرٹ بھی پیتا ہے نا تو پینے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی وہ لکوڈ ہی ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بتا جائے کہ ہر وہ شراب جس سے نشاہ لائے جائے جس سے نشاہ آتا ہے وہ حرام ہے اسلام میں وہ حرام ہے کوئی اس کو نہیں پی سکتا ہے فالقہ انبر جاہل گوار کوئی بھی ہو ہر آدمی چاہے وہ بیمار ہو کوئی بھی ہو بلکہ اس کی دوا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں یہ چیز سری سے حرام ہے اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نشاہ لانے والی چیز سے بچوں اس میں اب دیکھئے کیا کیا آتا ہے اس میں شراب آتی ہے وائن آلکوہل اس کے اندر ڈرگز آتے ہیں کوئی بھی جتنے بھی نام مروانہ حشیج اور وہ جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کی سارے چیزیں وہ حرام ہیں وہ سب کی سب اس میں حرام ہوتی ہیں کوکین ہیں ہیروائن ہیں اور اسی طرح سے حشیج گانجا اس کے الگ الگ نام سے لوگ اس کو پتارتے ہیں کہ سب کے سب حرام ہیں حتیٰ کہ بھنگ وغیرہ چیزیں بھی حرام ہیں بعض لوگ اس کو حرکہ سمجھتے ہیں بھنگ اتنی سیریس نہیں ہے بھنگ بھنگ ہے آدمی نشے میں آتا ہے اس میں جسے کہ جس چیز سے انسان کی اقل معروف ہو جائے اس کی اقل خراب ہو جائے وہ صحیح طرح سے فنکشن نہیں کرتا ہے ایسی تمام چیزیں اس کے لئے حرام ہیں اسلام یہ حرام اب چودہ سو سال پہلے حرام کرتی گئے آج نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جس چیز کو زیادہ قانٹیٹی میں لیا جائے تو نشاہ ہوگا تو اس کی تھوڑی قانٹیٹی بھی حرام ہے بھر کوئی کیا کہتے ہیں میں زیادہ نہیں پیتا میں تھوڑا پیتا ہوں بس اتنا ہی پیتا ہوں زیادہ پینے سے بہت کلکڑ بڑ ہوتی ہے نشاہ آتا ہے آپ بتائیں کہ اتنے شراب پینے والے ہیں کو اگرہ بھی کھا لیتے ہیں ایسے بھی کیسے آئے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ جب وہ لوگ نشاہ چاہتے ہیں نشے کی واقعی ہے کہ ایک انسان کی ایک قانٹیٹی پر ایک انسان کا دل جب نہیں بھرتا ہے وہ اس کو مڑھاتا ہے ایک طرح کے نشے سے اس کو جب واقعی دل بھر جاتا ہے وہ دوسرا اس سے آگے کا نشاہ کرتا ہے اور یہ چیز کبھی ایک حد تک رکھی رہتی نہیں ہے بلکہ آدمی ایک کے بعد اس سے منع کر دیا گیا کہ کوئی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے اتنی شراب پینے سے نشاہ ہوتا ہے نا میں اس سے تھوڑی پیتا ہوں اسلام میں کہا گیا کہ جس کا زیادہ نشاہ لائے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے زیادہ سے نشاہ ہوں اس کا تھوڑا بھی حرام ہے یعنی جو زیادہ پینے سے نشاہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا پینا بھی کیا ہے حرام ہے بلکہ میں پارٹی میں پانکشن میں میں بس تھوڑا اتنا پیتا ہوں اتنا بھی نہیں اس سے تھوڑا بھی نہیں ایک گھونٹ بھی آدمی نہیں پی سکتا ہے اسلام وہ دین ہے جس نے اس گندگی کو اس مرائی کو سرے سے حرام کر دیا گیا کتنے لوگ ہیں دنیا کے انہیں بڑے لکھے لوگ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پیتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اس چیز کی وجہ سے ایڈکشن ہم کو ہوگا اگرچہ نشاہ اس میں نہیں ہو رہا ہے لیکن پیتے 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 آدمی زیادہ پینے لگے گا اور اس سے اس کا عادی ہو ہم کیوں ایک چیز کا ایسی چیز کا عادی ہو جائیں جو ہمارے لئے پائدہ مند نہیں جو ہمارے سماج کے لئے آپ تھوڑی پیوگے تو بنانے والا بنائے گا بنانے والا تو بنائے گا اس کا پروڈاکشن ہی نہیں ہونا چاہیے شراب بننے ہی نہیں چاہیے جب پینے والے ہوں گے تو بنانے والے ہوں گے جب پینے والے تقم ہو جائیں گے تو بنائے گا کس کی رہا ہے جب اس کا بزنس فلاف ہو جائے گا کوئی پینے والے اس کو نہیں مل رہا ہے تو کیوں بنائے گا لیکن جب پڑا پینے والے ہوں گے تو زیادہ بنانے والے بھی ہوں گے لہٰذا حدیث میں جس کو امام احمد ابودعوت قرمزی اور محبار نے روایت کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے زیادہ سے نشاہ ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے بلکہ شراف کا بزنس بھی اسلام میں حرام ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ہم پیتے نہیں ہیں ہم صرف بنا کے بیچھتے ہیں ہمارا بزنس ہے میں میرے بچوں کو منہ کرتا ہوں ہمارے در میں کوئی نہیں پیتا ہے کتنی پیاری بات ہے جس گندگی سے آپ خود بچ رہے ہو پورے سماج خود گندگی پہ ڈار گیا جو چیز آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں کرتے ہیں لیکن آپ سماج کو تو دے رہے ہو سماج میں کوئی آدمی پی کے زنا کر رہا ہے ریپ کر رہا ہے کوئی شراب پی کے مرڈر کر رہا ہے کوئی شراب پی کے چوری کر رہا ہے کوئی شراب پی کے گراستوں پر پڑا ہوا ہے کوئی شراب پی کے دھگڑے کر رہا ہے تو آپ کی بنائی ہوئی شراب کی وجہ سے سماج میں کیا بھلائی آ رہی ہے کون آدمی جو شراب پی کے اچھا کام کر رہا ہے کیوں؟ اس لئے کی شراب انسان کے سوچنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیتی ہے اس کی شرم و حیاء کو ختم کر دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہی حرم شرباہا حرم بیعہا جس اللہ تعالی نے شراب کا پینہ حرام کیا ہے اس نے شراب کی تجارت اس کا بیچنا بھی حرام کر دیا ہے تو یہ نہیں کہ مسلمان آپ دیکھیں بہت سارے لوگ خود نہیں کرتے ہیں گرائی جوا خود نہیں کھیلے گا لیکن جوا کا اس کا کاروبار ہوگا لیکن اولاد کو نہیں کھلے دے اسلام یہ بتاتا ہے کہ نہیں تم کو خود کو بھی بچنا ہے اور سماج کو بھی بچانا ہے یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو تو بچاؤ اپنے گھر کو تو بچا لو لیکن سماج کو ایک جندگی اور گھڑے میں ڈال دو اللہ تعالی نے کیا کیا آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی نے شراب کا پینہ حرام کیا ہے اس نے نشے والی چیزوں کا بیچنا بھی حرام کر دیا ہے اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے شراب کی برائی ایمانی اعتبار سے کیا ہے شراب کے بارے میں اللہ نے بتلایا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یعنی ایک عام آیت ہے جس میں شراب اور نشے والی چیزیں سماجاتی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ارائیتا من اتقذ الاغہ حواہ افر انت تکون علی جو اکیلہ صورت القرآن میں آیت نمبر 13 میردہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اپنا معبود بنا لیا اپنا الہ بنا لیا کیا تم ایسے انسان کی سرپرستی کر سکتے ہو ایسے انسان کی نگرہ تو بن سکتے ہو ایسے انسان کو تم بچا سکتے ہو اس کے کام آ سکتے ہو یہاں یہ بتایا گیا کہ جو انسان اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تو ایسا انسان اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے شراب کا ایڈکٹ ہونا نشے اور ڈرگ ایڈکٹ ہونا کسی کی ایک فرار ہے اگرچہ وہ اس کو اپنا معبود نہیں مانتا ہے اپنا گاڈ نہیں مانتا ہے اس کو لیکن آپ دیکھئے اللہ کو اپنا معبود ماننے کا مطلب کیا ہے جو اللہ بتایا وہ یہ آدمی کرے اس کا پابند بجائے یہ کرنا ہے کرے نہیں کرنا ہے نہیں کرے جب بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے جسے پانچوں کی نمازیں ہیں صبح ازان ہوئی دوبے میں شاب میں رات میں ازان ہوئی فورنٹو تجارت چھوڑو جاؤ نماز کیلئے اللہ تعالی ہمارا معبود ہے اللہ تعالی جو حکم دیتا ہم وہ کرتے ہیں اپنی مرضی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالی کا حکم پورا کرتے ہیں تو ایک آدمی کسی کا ہم اللہ کی غلام ہم اللہ کی وہ ہمارا مالک لیکن جو آدمی ایڈکشن میں مختلع ہو جاتا ہے اب اس کا مالک کون ہوتا ہے وہ نشاہ جس کا وہ آدمی ہے اب بیٹھے بیٹھے اچھانک ذہر میں آیا شراب پی رہا ہے وہ اپنے آگ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے اللہ کا غلام بننا بھی کم سے کم انسان کو کنٹرول رہا رکھتا ہے لیکن اس کا جب غلام بن جاتا ہے اس سے آگے گزر کر وہ اپنا کنٹرول بھی کھو دیتا ہے جب بھی نشاہ اسے تقاضہ کرتا ہے چوری مارپی چھینہ چپٹ کر کے کچھ بھی کر کے وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے کیونکہ اندر سے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اندر سے حکم آتا ہے چاہیے کتنے لوگیں نیم میں سے اٹھنے کے بعد بھی شراب پیتے ہیں سوتے وہ اب بھی پیتے ہیں دن بھر پیتے رہتے ہیں غلام ایک آدمی خود اپنا فیصلہ اپنی زندگی کا نہیں کر سکتا ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس کو چاہیے اس کو چاہیے تمباکو اگرچہ تمباکو اس طرح کی چیز نہیں ہے اگرچہ وہ اس طرح کا نشہ نہیں ہے جیسے شراب ہوتی کہ آدمی چکر میں آکے کچھ بھی گالی بکنے لگے لیکن وہ بھی اسی کی ایک سورج ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتے ہیں افطار فورا نظام ہو گئی اتنے ٹائم میں جا کے آکے وہ کھاتے بھی ٹھیک سے رہیں افطار بھی آدمی سکومتے نہیں کر پاتا ہے اور جا کے بیت الخلا کے پاس دیکھیں گے کوئی مسیدوں کے اندر بہت ساری جا کے وہ آدمی دو تین لوگ مل کے آ اتنے دیر میں کر کے پھر جماعت میں بھی شریک ہوتے ہیں جہاں ہیں بائیں لوگ ہوتے ہیں ابھی تو افطار کیا ہے اس میرے بھو کہاں سے آری سکومتے ہیں کیوں؟ آدمی demand ہوگی ہے بتائیے اتنا جب کسی چیز کا انسان غلام ہو جائے وہ زندگی میں صحیح decision نہیں لے سکتا ہے آدمی کو غلام نہیں بننا چاہی اس طرح کی addiction کر ایسا آپ نے بہت خطری میں ہوتا ہے اس زندگی میں کئی پیسنے غلط کرے گا وہ future کا سوچنے کی وجہ present کا سوچنے لگ جاتا ہے اس کو ابھی چاہیے ہیں اس کو آگے کی زندگی بچوں کی بیوی کی اپنے سماج کی اپنی زندگی اپنی سید اس کی کوئی پروانی ہوگی میری یہ ضرورت اس وقت میں ہے وہ پوری ہونا چاہی یہ گویا کہ اس کو اپنا مالک بنانا ہے اس کو اپنا معبود بنانا ہے جو وہ کہہ میں کروں گا اللہ نے کیا سکھا ہے ان کو اے نبی آپ کہیے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین جیسا اللہ کہے گا ہم کریں گے جو اللہ حکم دے گا ہم کریں گے جو اللہ چاہے گا ہم کریں گے لیکن یہی مقام آدمی اس کو دے دیتا ہے پھر اس ایڈیشن کو کہ جو وہ چاہے جو دل چاہے جو آدمی کی خواہش اور اس کی ضرورت چاہے آدمی اسی کا غلام بن چاہے یہ غلامی کتنی زلط والی غلامی جس کا اینڈ کیا ہے اب بتائیے کوئی ایڈرگ ایڈک بہت اچھا انسان ہے یہ درگ پیتا ہے اور یہ سب چیزیں ہاں ہر چیز کھاتا ہے دنیا غصب سے ترقیہ آتا ہے انسان ہے کم انٹیلیکچول انکام لے گا رہا اخلاقی گراوٹ جسمانی نفسان سماجی بیزتی یہ ساری چیزیں اس کے پیچھ آتی ہیں اس میں زلط ہی زلط ہے تو ایمانی تباہ سے بھی یہ گندگی ہے اسی طرح سے عثمان ابن افطان رضی اللہ عنہ کی حدیثیں جس پر غور کرنا ضروری ہیں فرماتے ہیں فجدنب الخمر نشے سے بچو فإنہا واللہ لا يجتمع الایمان وعدمان الخمر الا لا يوشک ان يخرج احدهما صاحبہ امام النسین اس کا روایت کیا ہے کیا فرماتے ہیں شراب سے بچو کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اللہ کی قسم ایمان اور شراب کی لچ شراب کی عادت شراب میں دلت رہنا شراب کی بیماری یا اس کا ایڈکشن کہتے ہیں ایمان اور شراب کا ایڈکشن دونوں آدمی کی دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں مگر دو میں سے ایک اس کو باہر دوسرے کو باہر نکالے گا یا تو ایمان آدمی کی شراب کی عادت چھوڑا دے گا یا پھر شراب انسان کے ایمان کو اس کے دل سے باہر نکالے گا معلومی ہوا کہ یہ ایسی گندگی ہے کہ جو انسان کے ایمان کو ہی خراب کرتے ہیں اس کا صرف دنیا کا نقصہ نہیں اس کا دین کا بھی نقصہ آدمی کا پیت اس کا ایمان اس کا دل اس کا دین خراب کرتی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ شراب عبادات کا نقصہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شراب ساری گندگیوں کی ماں ہیں ماں سے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایسی شراب سے اور بگاڑ کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں سماج میں کئی کرائم جنم لیتے ہیں شراب کی وجہ سے پندہ دردی کرنے والا کیا کرے گا پہلے پیے گا پھر جا کے لڑے گا مورڈر کرنے والا زنا کرنے والا چوری کرنے والا کیا کرے گا پہلے شراب پیے گا اس کے بعد بھی جا کے کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احساس ڈاؤن ہو جاتا ہے اندر میں دل میں جو اس کے احساس ہوتا ہے جرم کا احساس آدمی کا مردھم ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے کہ برف آپ کو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ انجیکشن دیتے ہیں وہ حصہ کیا ہو جاتا ہے احساس اس کا ختم ہو جاتا ہے پھر آپ چوری بھی لگاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا جیسے برف رکھنے بہت دیر تک کان میں بچوں کی سراج رکھتے ہیں برف رکھ دیتے ہیں برف رکھنے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے احساس ہتم اب چکھ ہوتے ہیں اب احساس نہیں ہوتا ہے شراب ایسے ہی کرتی ہے آدمی کا جو ایٹیکل ویلیوز اس کی ہیں دل کے اندر اس کا جو اخلاقی پہلو ہے شراب اس کو کیا کر دیتی ہے مان کر دیتی ہے اس کو بے ہوش کر دیتی ہے پھر آدمی جو چاہے جان و روح کی طرح کرتا پھرتا ہے احساس نہیں رہتا ہے اس کو تو فرمائے کہ شراب ساری گندگیوں کی مان ہے جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی نماز چالیس دنوں تک قبول نہیں ہوتی ہے ایک مرتبہ کا شراب پینے والا چالیس دن کی نماز یہ مطلب نہیں کہ آپ چالیس دن ماں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں مطلب چالیس دن کی جو نماز ہیں وہ نماز اس کی برباد ہو جاتی ہے سوچیں ایک دن میں پانچ نمازیں چالیس دن میں کتنی پڑھے گا آدمی سوچیں دو سو نمازیں تقریب ہوں یہ ساری نمازیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں ایک نماز بھی قبول ہو جاتی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے کس کی پوچھ ہونے والی ہے نماز کی گویا کہ قیامت کے دن بربادی کی شروعات یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور فرمائے کہ جو آدمی شراب کی حالت میں مر جائے شراب پیا وہ اسی حال میں مر جائے تو یہ جاہلیت کی موت مرا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے گویا کہ یہ اسی حال میں مرا ہے یعنی اتنی سخت بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے شراب اتنی بری چیز ہے اتنی گندی چیز ہے اور شراب میں جب بھی کہوں اس کا مطلب سیپ شراب آئیکوہل نہیں ہے شراب کا مطلب خمر جیسے میں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو نشاہتا ہے اس میں چیز گانجا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ڈرگ ایڈکشن وہ سب اس کے اندر آتا ہے کہ یہ اس کے استعمال کرنے سے ایک انساء آج کے لوگ چھوٹا موٹا پاٹ وارٹ کیا بہت ساریس لوگ چیزیں کر رہے ہیں سب حرام ہے ہر نشے کی چیز حرام ہے آدمی کو اس سے دور رہنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیامت تک کیلئے حرام کر دیا ہے یہ نہیں کہ بعد میں جا کے حلال ہوگی بلکہ بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ آخری دور میں لوگ اس کا نام بدل کے اس کو حلال کر دیں گے بعض لوگوں نے بیر سے نشاہ نہیں ہوتا ہے بیر سے بھی نشاہ ہوتا ہے اور جو آدمی یہ پیتا ہے اس کے اندر وہ تسکین اپنی کر رہا ہے شراب پی نہیں کی اور یہ آدمی پیے گا آج چھوٹی چیز پیر آئے کل بڑی چیز پیے گا تو آدمی کیوں اس چیز کے نزدیک جائے ایک بچہ ہے مثال کے طور پر آپ اس کو ٹیلیس پر کھیلنے نہیں دیتے کیوں؟ اگر وہ جہازنا شروع کرے گیانری سے آپ اس کو روک دیتے کیوں؟ بیلنس جائے گا باہر گرے گا اور کتنے لوگ گرتے ہیں لاپروائی کرنے کی وجہ سے تو آدمی ایسی چیزوں کی قریب بھی نہ جائے جن میں واقع ہونے کا ڈر اس کو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو اس سے بچانا چاہیے خاص طور سے نوجوانوں کا اس میں پڑھنے کا چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں شراب میں آقل کا نقصان ہے اور اس میں کوئی زیادہ گہرائی سے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں شراب پیے وے آدمی کو دیکھیں اس کی بات دیکھیں اس کا چلنا پھر نہ دیکھیں اس کا جسم کا بیلنس دیکھ گیا وہ آدمی ٹھیک سے چل نہیں پاتا ہے وہ زندگی کے راستے پر کیا چلے گا وہ بنائے سڑک کے اوپر نہیں چل پاتا ہے اپنے جسم کو نہیں سنبھال پاتا ہے وہ اپنے ایتیکل ویلیوز کو اپنے اخلاق کو کیا سنبھال پائے گا وہ اپنی سماج کی ذمہ داری کو کیا سنبھال پائے گا اپنی فاندان کی ذمہ داریوں کو کیا سنبھال پائے گا کتنے لوگ شراب کے نشے میں ایسا کچھ کر جاتے ہیں کہ ہوش بھی نہیں ہوتا ہے ہوش بھی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یَا اِوَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا قَتَّ تَعْلَمُوا مَا تَبُلُونَ اے مان وعلوم شراب کے قریب تم نماز کے قریب ہی مجھ جاؤں جب تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی آیت ہے اس کے بعد جو آیت ہے اس میں کیا کر دیا گیا اب شراب ہمیشہ کے لیے حرام لیکن یہ پہلا سٹیج تھا شراب کے کئی سٹیجز تھے اسلام میں شراب جو حرام ہوئی وہ کئی سٹیجز میں ہوئی پہلے سٹیج میں بتا گیا اس میں بہت سارے فائدے ہیں لیکن اس میں گناہ ہے اور گناہ فائدوں سے بڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کیا پرمائے وَإِكْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اس شراب اور جوے میں جو فائدہ ہے اس کا بنا فائدے سے بڑا ہوا ہے شراب میں فائدہ ہے آدمی شراب بیجتا ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے بیجارت اس کی ہوتی ہے کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا تھوڑی دیر کیلئے ہاں ٹینشن قتم غم بولانے کیلئے بہت سارے لوگ پیتے ہیں وہ ٹینشن ہوگا ہے جگڑا ہوگا ہے گھر میں بیوی سے ہوگا ہے ماں باپ سے ہوگا ہے جائداد کا جگڑا ہے کمپنی کے اندر پرابلمز ہو رہے ہیں تو آدمی جاگر تا وقتی طور پر وہ غم حلکہ کرنے کیلئے پی لیتا ہے اور تھوڑی دیر کیلئے اس سارے دیلیٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ ختم ہوتا ہے آج بند کرنے سے سیراب تو نہیں رکھے گا ایک انسان وقتی طور پر اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے اس کی کوئی فائدے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ نے کیا بتایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَّقْعِهِمَا شراب اور جوئے کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہوگا ہے اور یہ بہت بڑا اصول اسلام میں ہم تو دیا گیا ایک ہوتا ہے فائدہ اور ایک ہوتا ہے گناہ فائدے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں بہت چوری فائدہ ہے وہ دن بار اتنی مزدوری کریں کہ ٹرین میں جاؤ دو چار لوگ دیکھو اچھے بڑے لوگ ہیں سوٹ بوٹو آئے ہیں اس کی جیب کاٹو دن بار پانچ منٹ میں کام ہو گیا ہے یہ باغل لوگ دن بار جا کے محنت کریں کمپنیوں میں پتھر پھوڑ رہے ہیں ہم تو تھوڑی گیر میں کام کر لیتے ہیں تو اب اس میں کیا ہے فائدہ ہے لیکن اسلام کیا بتاتا ہے فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے فائدہ غلط کام میں بھی ہوتا ہے لیکن گناہ دیکھنا چاہیے وہ برا ہے تو بری چیز میں اگر فائدہ بھی ہو نہیں کرنا کتنا بڑا قائدہ زندگی کھلی دیا کہ تم کو فائدہ نہیں دیکھنا ہے تو ان کو قائدہ دیکھنا ہے یہ اچھا یا برا ہے فائدہ ہے نقصان جھوڑ بولنے میں فائدہ ہے بھئی آدمی بہت کاف گناہ ہے کہاں ہیں ابھی راستے میں ہوں اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے جھوڑ بولنے میں فائدہ ہے لیکن کیا جھوڑ بولنے اچھا ہے غلط ہے تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم فائدہ نہیں دیکھو فائدے کی وجہ سے تم کوئی دیکھنا چاہیے کہ یہ اچھا یا برا ہے اگر یہ برا ہے تو برے میں فائدہ بھی تو تم کو چھوڑنا پڑے گا اسی لئے اللہ نے جا گیا منع کر دیا شراب سے کہ اس میں پائدہ ہیں جوئے میں فائدہ ہیں پیسہ کمارا ہے لیکن جوئے کی وجہ سے سماج کا فائننشل سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے ایک آدمی پیٹ کے پیسہ کمانے کا مزاج بنتا ہے دھوکے بازی چیٹنگ اور جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنی مکاری کر کے پیسہ کمانا ہی سانچی جو اس کے ذہن میں آتی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے محنت کرو کماؤ چاہے وہ محنت دماغی ہو زبانی ہو یا کلم سے ہو یا کسی بے دباغ سے لیکن یہ طریقہ پیسے کرنے تو شراب اور جوہ جھڑے ہوئے ہیں شراب اور زنا جھڑے ہوئے ہیں ان تینوں کا جو ہے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نماز کے طریبی مت جاؤ جب تم نشے کے حالت میں ہو کیوں کہا کہ یہاں تک کہ تم میں معلوم ہو کہ تم کیا تہلے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب سے انسان کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی خود اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا تہلے ہو خود اس کو ختم ہو جاتے لیکن آپ اس کے جھگڑے دشمنیاں نراضیاں ہوتی شراب پلا دو آدمی دل کی ساری باتیں بھڑا سنگاہ دیتا ہے آدمی ایسی باتیں بولتا ہے جو آن حالات میں آدمی روکے رکھتا ہے سوچتا ہے کہ نہیں بولنا چاہیے دل ٹوٹے گا نہیں بتانا چاہیے اس کو برا لگیتا ہے نہیں بتانا چاہیے تعلقات خراب ہوں شراب پیتا ہے وہ ڈھککن کھل جاتا ہے شراب پیتا ہے ڈھککن کھل جاتا ہے آدمی جو دل میں شپائی باتیں تھیں آہ بول دیتا ہے رشتہ داروں سے بیوی سے گھر والوں سے سب باتیں بولتا ہے جو نہیں بولنے کی پچھلے راہ اپنے پتہ دیتا ہے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں کسی کو ایسی بات بولتا ہے تو تو ایسا ہے تو نے ایسا کیا میرے حصہ آدمیتے کبھی معاف نہیں کرنا حالانکہ عام دنوں میں نہیں بولتا تھا طریقی شراب پکے بول دیا کیوں اس کو گھوش نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بولتا ہے کتنے تعلقات خراب ہوتے ہیں شراب کی جیسے کسی لیے بہت سارے لوگ کسی سے اگلوانا ہے تو کیا کرتے ہیں ہاں چلزار جا کے پارٹی کر کے آئیں شراب پلاتے ہیں کیا بولتا ہے اس کا پوری باتیں بتاتا ہے تو شراب آپ کو یعنی ایک ایسی گاڑی میں بٹھا دیتی ہے جس میں کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں بولتا ہے تو کیوں آدمی ایسا کریں کیوں آدمی اپنے آپ کو اتنے بڑے نقصان میں ڈالے کیوں آدمی اپنے آپ کو کسی اور چیز کے حوالے کر دے شراب کے حوالے کر دے کہ شراب جہاں اس کو لے جائے اس سے جو چاہے گلوا دے جو چاہے کروا دے کیوں انسان ایسا کرے تو یہ انسان کا بہت بڑا نقصان ہے اسی طرح سے شراب میں اخلاقی نقصان کیا ہے بہت گندی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بات کہی اور واقعی یہ صحیح غلط نہیں بڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برمایا نشا شراب ام الفواہش ہے گندگیوں کی مان بے حیائی کی مان اور بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہوں کی بھی تو لیول ہوتے ہیں ایک آدمی کسی کو گالی دے اور کسی کا مرڈر کر دے ان میں بہت بڑا فرق ہے شراب بڑے 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 گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور آپ نے فرمایا من شربہ وقعلا امیہی وخالتیہی وعمتیہ یہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ماں پر جا پڑتا ہے خالہ پر جا پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ کتنی لوگ ہیں جو شراب کے نشے میں آ کر انہوں نے ایسے لوگوں سے گندہ کام کیا جو ان کے اپنے رشتے میں چھے ہیں کبھی بیٹی کبھی کوئی اور کبھی بہن کبھی خالہ یہ حدیث میں ہوتا بتایا گیا ہے کہ آدمی کو اتنا بھی ہوش نہیں رہتا ہے کہ بی بی ہے کہ نہیں آپ دیکھیں جتنے بھی ریپ کے کیسز ہوئے اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو شراب ملے گی کہیں نہ کہیں آپ کو شراب ملے گی میڈیا آپ کو ملے گی میڈیا انٹرنیٹ پہ دیکھا گندی چیزیں دیکھی اس کے بعد جذبات بڑھ کے شراب پی اور جا کر کہیں بھی کسی کے ساتھ میں اس نے اس کی عزت کو خراب ہو گیا کبھی چھے چھے سال کی بچوں کے ساتھ انسان کرتا ہے کیا انسان کا دل بولتا ہوگا اور کیسے کرتا ہوگا کہ اس میں بھی تو شہیوت ہونا چاہیئے اپنی شہیوت پوری کرنے کے لئے اس میں بھی شہیوت نہیں شہی سال پانک سال کی بچی ہے اس کے ساتھ آدمی کرتا ہے کیوں کنٹرول نہیں ہے کنٹرول نہیں اسلام نہیں چاہتا ہے کہ انسانیں سب بنیں اسلام بتاتا ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنا یہ اصل بہادری ہے لیکن شراب میں کیا ہوتا ہے وہ کنٹرول آج میں کہا سب ختم ہو جاتا ہے ضرورت اس کی مالک بن جاتی ہے ضرورت اس کی مالک بن جاتی کبھی لسٹ کبھی آنگر کبھی کچھ اور انسان کا مالک بن کے انسان کو اس کی لگام پکڑ کے جانچ آئے لے جاتی ہے تو یہ جو شراب کی برائی آپ نے فرمایا من شربہا وقعلا امہی وخالتہی وعمتہی جو آدمی شراب پی لیتا ہے کبھی ماں پر کبھی خالہ پر کبھی خوبی پر جا پڑتا ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لئے آرام ہے آدمی شادی بھی نہیں کر سکتا ہے ان کے ساتھ آدمی ایسی گندی حرکت کرتا ہے ان کی عزت خراب کرتا ہے نشے کی حالت میں آدمی ایسا کرتا ہے اس کو امام قبرانی روایت کے اس کا سماغی مقصان کیا ہے اس کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ تعالی قرآن کریم میں خود فرماتا ہے انما یورید الشیطان ان یوقع بینکم العگاوت والبغضاء پل خمر والمیسیت ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فحل انتم مندہون پچھلے آیت میں آیا تھا کہ نماز نماز کے قریبہ جاب جنشے میں ہو اس آیت میں بتا دیا کہ نہیں رکھو کیا فرمایا کہ شیطان تو ہی چاہتا ہے شیطان ہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہیں آپس میں دشمنی اور کینہ کپٹ پیدا کر دے شراب کے ذریعے سے کیا کر دے تمہارے اندر آپس میں دشمنی پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو کیا تم رکوگے اللہ نے کیا کہا رکھو گے کہ نہیں رکھو گے اللہ نے ڈانٹ آئے ہاتھا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم لڑو آپس شراب پینے کے بعد اکثر بار میں کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑے فسار ہوتے ہیں مار پیٹ ہو گئے مرڑ بھی ہو گیا ہاتھ ماؤں دوڑ دی ہیں ہڈیاں جوڑی فریکچر ہو گئے ہیں کہ ساری دشمنیاں آپس میں شیطان چاہتا ہے کہ پیدا کرے تمہارے اور اللہ سے بھی تم کو دور کر دے تم کو اللہ کی یاد سے اور تم کو نماز سے روک دے تو کیا تم رکوگے تو معلوم ہے کہ شراب کے نتیجے میں سماجی زندگی ہماری حراب ہوتی کتنے چارے جھگڑے ہیں جو شراب بھی کی وجہ سے آتے ہیں شراب کی وجہ سے دنیا میں آدمی کیا نقصان ہوتا ہے اللہ کی لعنت اس آدمی پر آپ دیکھیں یہ حدیث غور کریں کتنی بڑی بات اس میں بیان کی گئی ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو نشے کو ہر اعتبار سے پتن کیا کہا ہے اسلام میں کہا اللہ کی لعنت اللہ کی لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے اللہ کی مرسی سے حضور اللہ آپ پر رحم نہ کریں یہ بدعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے؟ اللہ کی لعنت ہو شراب پر وشاربہ اس کے پینے والے پر وساقیہ اس کے پلانے والے پر پینے والے پر بھی لعنت اور پلانے والے پر بھی وباععہ ومبتاعہ شراب بیچنے والے پر بھی لعنت خریدنے والے پر بھی لعنت وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا اور اس کے بنانے والے پر بھی اور اس کی جس کے لئے بنا رہا اس پر بھی لانت وَحَامِلَهَا اور شراب کو دھوکے لے جانے والا اس کو گاڑی میں رکھ کے یا پیٹ پر لے جانے والا وَالْمَقْمُولَةَ إِلَيْهِ اور جس کی طرف وہ لے کر جا رہا ہے اس پر بھی لانت وَآَقِلَةَ مَنِيهَا اور جو اس کی کمائی کھاتا ہے شراب کی لے ڈرنگز کی اس پر بھی اللہ کی لانت کون بچانتے ہیں بنانے والا پینے والا بلانے والا لانے والا لے جانے والا اور اس کی جو ایکسپینسز ہیں وہ کھانے والا سب بھی لانت اور کچھ شراب پر بھی لانت اتنا سبتی سے اس کو کیوں بنا کیا رہا ہے کیوں اس لئے کہ اس میں بہت ساری گرائیاں ہیں ہر اعتبار سے اس میں گرائیاں پرسنل زندگی میں نقصان ہیں فیزیکل لیول پر نقصان ہیں ایتیکل لیول پر نقصان ہیں مورل لیول پر نقصان ہیں فاملی لیول پر نقصان ہیں سوشل لیول پر نقصان ہیں فائننشل لیول پر نقصان ہیں اس میں ہر اعتبار سے اس میں نقصان ہیں اس پر لانت نہ ہو وہ تاچکے اگر لانت اس پر نہ کی جائے تو تاچکے اس حدیث کو امام حبودعود نے روایت کیا ہے اسی طرح سے شراب کی برائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا شراب جب لوگ پینے لگیں گے اور اس کو حلال کر لیں گے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی عذاب آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں عمران بن حسین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا بیہاگی الامت خصف ومسف وقذف اس امت میں بھی اللہ کے طرف سے آگراب آئے گا کیا زمین دھسے گی اور مس چہرے بگڑ جائیں گے اور آسمان سے پتھر بھی برسیں گے ایسا ہوگا فقال رجل من المسلمین ایک مسلمان شخص نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ جو مت آزاد پہلا کہ رسول ایسا کب ہو اللہ کی طرف سے دنیا میں عذاب آنے لگے کہ کب ہوگا کہا اذا ظاہرت القینات والمعازم والشوری بطن فمور جب ناشنے گانے والیاں اور میوزک کی چیزیں عام ہو جائیں اور شرابیں پینے لگیں لوگ شرابیں پینے لگے ہیں ننگابند انڈیسنسی ولگیرٹی نیوڈیٹی جب عام ہو جائیں ناشنے والیاں جو ہیں اس طرح کی چیزیں عام ہو جائیں اور جب شرابیں لوگ پینے لگے ہیں جب شرابیں پینے لگیں تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی آنے لگے گا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوگی ہے کہ شراب کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے جب شراب عام ہو جائیں دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اس کو امام ترمیزی نے لیوائے لگے ہیں آخرت میں اس کا رقصان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو مسکرین غمر و کلو مسکرین حرام ہر نشے والی چیز شراب ہے غمر ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے ہر نشے والی چیز حرام ہے سگریٹ وغیرہ ٹو بیک وغیرہ میں وہ نشہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ سگریٹ کی وجہ سے وہ ایڈکشن انسان میں پیدا ہوتا ہے نکٹین کی وجہ سے اور آدمی کی صلاحیتیں ذہنی طور پر خراب ہو جاتی ہیں اس کا آدمی ہوتا ہے اس کا پابن انسان ہوتا ہے اور ڈاکٹرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ سگریٹ پینے والے کو جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا دوسروں کو بھی ہوتا ہے بچے گھر میں ہیں بلکہ بی بی سی کے ایک ویب سائٹ پہ ایک مرتبہ آیا تھا بچے جو گھر میں کھیلتے ہیں سگریٹ کے بعد میں پیتا ہے تو اس کا جو دھوان ہوتا ہے وہ دھوان پیٹ جاتا ہے اور کارپیٹ پر سوپا پر یہاں وہاں رکھ کے اوپر وہ رہتا ہے اور بچہ اسی پر چلتا پیرتا ہے اور وہی موہ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اس کے اندر بھی جاتا ہے یہاں تک کہ بی بی سی کی ریپورٹ تھی کہ ایک عورت پرگننسی میں جب سگریٹ پیٹی ہے تو اس سگریٹ کی وجہ سے اس کے بچے میں جو پیٹ میں ہے اس میں اکریشن پیدا ہوتا ہے سوچیں کہاں پہ جاتا ہوتا ہے سگریٹ شراب تو بہت دور کی بات ہے یہ ساری خرابیاں ہیں آدمی کو کسی بھی چیز کا ایڈکشن نہیں ہونا چاہیے سگریٹ کم باگو اور چرد گانجا اور شراب وائن جتنی بھی چیزیں کسی کا ایڈکشن نہیں ہونا چاہیے آدمی صور رہے تم ٹھیک چاہر ہے کیا مسئلہ ہے پینا ہے اچھا شرابت بناو اچھا شراب پینے والے کو آپ دیکھو وہ پی آپ تو دیکھیں نہیں سامنے بیٹھ کے لیکن خلقوں میں بچوں میں چیک ہے ہوں گا گا نہیں شراب پینے والا آدمی اس کو پیتے وقت اس کا امہو دیکھو کتنا خوش دیکھتا ہو موہ تھیڑا کر کے پیے گا کیوں بھئی کیا تکلیف ہے اس کے ساتھ کچھ کھائے گا بھی کیوں اس لیے کہ اس سے موہ کرام ہوتا ہے وہ موہ کا ٹیسٹ سہی کرنے کے لیے کھاتا ہے ساتھ میں کون بولا آپ کو یہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے رہے آپ اس کے بعد کا تو اور بڑا مانتا ہے اس کے بعد کی مصیبت اور نیتا آدمی انکھے کرتا ہے پلٹیاں کرتا ہے پڑا رہتا ہے موہ سے پھیج مکل رہا ہے راتے پہ تہیے گاڑی رکا ہے پڑا ہوا ہے کپڑے اس کی کیچھڑ میں گٹر میں کیا عزت دار انسان ہے اپنی عزت کی بالت کرنا بھی ضروری ہے کیا فائدہ ہے اس کے اندرہ ہے پھر بیماریاں جب شروع ہوتی ہیں کہ پھروں کے گردے ہو جائے تب خراب ہو جاتے ہیں اندر اچھا ایک وقت کے بعد میں اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا ہے ڈاکٹرز بولتے ہیں انٹیوائٹکس کامی نہیں کرے اس کے لیے کیا کریں گے بتائیے اے حاضری اپنے جسم کو کیوں سرائے اسلام میں ان کو کیا بتایا گیا ایک صحابی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فیصلہ کیا میں رات پر نماز پڑھوں گا اور ہمیشہ روزہ رکھوں گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ گھر پہ گئے ہو جائے کہا میں سناو کہ تم رات پر تحجد پڑھنے والے اور دن میں روزہ رکھنے کا تم نے ارادہ کیا ہے کہا ایسا ہی کہاں کہاں ایسا ماٹ کرو ایسا ماٹ کرو نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں روزہ کا آپ نے کیا کہا اِنَّ لِنَفْسِ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقْ تَن وَئِنَّ لِزَوْرِكَ عَلِكَ حَقْ تَن وَئِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقْ تَن اثنی بڑی بات آپ نے کہا آپ نے کہا تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے تیرے دیوی کا تیرے اوپر حق ہے اور تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے یعنی ہمارے بدن کا ابھی ہم پر حق ہے ہم اپنے بدن کو غلط استعمال بھی نہیں کر سکتے یعنی اسلام میں سکھاتا ہے کہ تو کیا اس کا مالک ہے ہاں آپ اس کو ہاں دینا پڑے گا تو اگر اپنے بدن کو نفضان پہنچاتا ہے غلط کاموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی کچھ کو سزا دے سکتا ہے کیونکہ یہ دیا ہوا تیرہ نہیں ہے کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو سنبھالنا ضروری اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا ہے نہ آنکھ کا نہ زبان کا نہ کان کا نہ دل کا نہ ہاتھ پان کا اس بدن کو سنبھالنا ضروری ہے اس کو نفضان سے بچانا بھی ضروری ہے اور اس کو گناہ سے بچانا برائی سے بچانا بھی ضروری ہے یہ اسلام ہم کو سکھا رہا ہے تو کہا جو آدمی دنیا میں شراب پیتا تھا اور اسی حال میں مر گیا کہ وہ شراب کا عادی تھا ایڈکشن اس کو تھی اور تودا اس نے نہیں کی چھوڑا نہیں اس کو معاقی نہیں مانگی اللہ سے تو خاطرت میں جنت کی شراب اس کو نہیں لے آپ یہ نہ سوچیں کہ جنت میں وہ اسی شراب کے پڑھ پیتا کہیں میں پڑھیں وہاں پر پینے کی ایک چیز ہوگی جو ایسی نہیں ہوگی جس میں آدمی کوئی چکر آئے جس میں آدمی بڑھ بڑھ آنے لگے جس میں آدمی غروت کارے وہ پینے کا جنت کا پینے کی شراب شراب کے معنی بلا 1998 ہوتے ہیں لیکن awhile یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو سکتا ہے شربت بھی ہو سکتا ہے تو وہاں کی شراب ایسی نہیں ہوگی وہاں لذت ہوگی شراب میں لیکن نشاہ نہیں ہوتا تو جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے اس کو جنت کی شراب نصیب نہیں ہوگی اگر اسی حال میں مر جائے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے یہ شراب تو نہیں ملے گی اس کو کیا یعنی کسی بری صدا اس کے لئے آپ دیکھیں کہا کہ کل و مسکر حرام ہر نشے والی چیز حرام ہے اِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يَسْقِعَهُ مِنْ تِینَةِ الْخَبَال کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے اس کو اللہ تعالی آخرت میں جہنمِ تِینَةُ الْخَبَال بلائے گا کیا ہے وہ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تِینَةُ الْخَبَال تو اچھا تِ اللَّهِ کے رسولِ تِینَةُ الْخَبَال کیا ہے آپ نے فرمایا عَرَفُ أَحْلِ النَّارِ اَوْ رُسَارَةُ الْخَبَالِ النَّارِ جہنمیوں کا پی اور ان کے ذکموں کا دھون یہ اس کو پینے کے لئے دیا ہے اتنی گمی چیز ظاہر بات ہے دنیا میں گندگی کا عادی تھا وہاں بھی گندگی ہی ملے گی وہاں بھی اس کو سڑھی بھی چیز ہی ملے گی دنیا میں کیا ہوتا ہے شراب کیسے بناتے ہیں دیکھا ہے کبھی پوچھائے معلوم کیا ہے سڑھائے جاتا ہے اناس کو اس کو اس کو خجوروں کو اس کو جب سڑ جاتا ہے تو اس کو بنایا کتنے لوگ تو سڑنا جو ہے اتنا زیادہ سڑ جاتا ہے کہ مبر جاتے کچھ لوگ کتنے لوگ مرے ہیں ایسے جو ایسی بناتے ہیں یہاں وہاں سے اس کو ہاتھ بڑھتے وغیرہ کہتے ہیں تو وہ شراب بنا لیتے ہیں وہ شراب صحیح رنسے بھی نہیں بنتی مطلب غلط بھی غلط طریقے سے اب اس کو پینے والے بعض وقت پچاس سو جتنی بھی لوگ اس دن میں وہاں پہ جاتے ہیں پیئے شراب خانے میں وہ مر بھی جاتے ہیں ان کو بڑے بڑے بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں جسم کے آرگنز پہ ہی ہو جاتے ہیں تو کیوں کرے آدمی دنیا میں جب گندگی کا عادی ہوگا آخرت میں جس کو کیا ملے گی گندگی ملے گی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گی ان میں سے ایک کہا کہ مدمن الخبر وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو مدمن یعنی وہ جو شرابگی میں پڑا رہتا ہو اس کا ایڈکشن اس کو شراب ڈرگ وغیرہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں نشے والی جتنی چیزیں ہیں نشے کا عادی آدمی اس کو جنت میں نہیں رہنا جائے گی اس کو سرزا جہنم میں ملے گی اس کو امام اتبرانی نے بیال کیا اس سارے گھڑائیاں شراب میں ہیں یہاں کا بہت غروری ہے کہ ہم اپنے سماعت کو اس سے بچائیں نو جوانوں کو خاص ہو میں تھوڑی جیرے پہلے بتایا کہ اب ہی مارس 2018 کی ریپورٹ ہے آپ لوگ کو یاد آئے گا پھر سے کہ ہماری ڈلی میں ڈلی میں ڈلی میں جتنے بچے راستوں پر رہتے ہیں اس میں اسے آپ سوچیں ہماری نسل کہاں جا رہی ہے 90% بچے جتنے راستوں پر سڑکوں پر رہتے ہیں کسب کسب بچے ڈرگ ایڈک ہیں 90% ہزار بچے اگر ہیں ہزار میں سے کتنے ہوں گے وہ کسب ڈرگ ایڈک ہیں نوجوانوں کا طبقہ آپ دیکھیں ابھی تھوڑے دنوں پہلے کچھ دو چار سال پہلے بمبائی کے اندر ایک ڈرگ استعمال ہو رہی چھیں نوجوان وہ اس کو استعمال کر رہے تھے اس سے کیا ہو رہا تھا تین چار مہینے کے اندر ہٹیان گل جاتی چھیں اور کتنے دو ہزار کے طریقے نوجوان مرد اس میں ہیں آج نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے کیوں ہوتا ہے کیوں پہلے ایڈکشن ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے اس وجہ سے کہ فیملی ٹینشن ہوتے ہیں شاہی چھیک سے نہیں ہوئی جہاں دلتھاوا نہیں ہوا یا نہیں ہوئی یا کالیج میں لڑکیوں سے پیار محبت کے معاملات خراب ہو گئے یا فیملی کے اندر مہباپ سے چھگڑے اور joblessness کی طرح کی چیزیں ہوتی کوئی آدھا سال زندگی میں ہوتا ہے کوئی بہت باپ ماں یا کوئی گھر کا آدمی ہے کو مر جاتا ہے جس سے اس کو بہت محبت تھی اس کے بعد آدمی اس غم کو بھولانے کیلئے اپنے آپ کو کسی ایسے سمندر میں ڈبو دیتا ہے drug addiction کبھی شراب میں کبھی ڈرگس میں کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس میں ڈوب کے اپنے غم کو بھولا سکتا ہے جب آپ جاگو گی پھر غم باقی جب آپ ہوش میں آوگی پھر وہ چیز باقی ہے تو پھر ہر ورطبہ اس کو repeat کرنے لگتا ہے اور آدمی پھر مسلطر اس کا آدھی ہوتا ہے تکلیف ختم نہیں ہوتی ہے دکھ ختم نہیں ہوتا ہے اور دکھ بڑھ جاتے ہیں problems اور بڑھ جاتے ہیں تو یہ اس کو escape route سمجھتا ہے کہ اسے پرار کا راستہ ہے اس وقت میں اس کو کیا چاہیئے counselling کی ضرورت ہوتی ہے ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے سامان میں ہم دیکھیں کسی کو کہ تھوڑا پریشان حال ہے آج ہم لوگ اپنے whatsapp میں اور اپنی زندگی میں اتنے بیزی ہیں کہ آمنے سامنے ماں باپ بھائی بہن دوست احباب بیٹے ہیں لیکن ہم کو ایک دوسرے سے بادشیت کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہم ملے چلے ہیں لوگوں سے آپ دیکھیں چارہ آدمی اگر ایک بیٹے میں فارمیلی کے لوگ ہیں اور کھانے کے ٹیبل پر ہیں دسترخان پر ہیں اور آدمی اپنے موبائل میں آ رہا ہے hello how do you do ہاں کیسے ہیں کیا کر رہے تم ہر پی تک گھر والے لوگ تھے یہ لوگ ان کا جاں تو دور والوں سے connected ہے اور نظریک والوں سے disconnected ہے آج ہی حال ہمارا ہے اس دن زندگیاں کیا ہو رہی ہیں خراب پڑھ رہی ہیں لوگ ایک دوسری سے دور بھونے ہیں دکھ سکھ میں ایک دوسری کے کوئی کام نہیں آ رہا ہے آج دورت اس چیز کی ہے ہم آج پاس میں اپنے دیکھیں ایک نوجوان ہے ایک کوئی پلا شخص ہے پریشان حال ہے ہاں پکڑھ کے بٹھاؤ اس کو ساتھ میں کیا بات ہے بھائی بہت دن سے دیکھ رہے نہیں ٹینشن لگ رہا ہے چہرے پر کہاں بہت پریشان محبت سے نرمی سے اس کو امید دلائے اس کو حوک دلائے حوک بہت بڑی چیز ہے امید ہے جس کی وجہ سے انسان سانس لیتا رہتا ہے آدمی کو امید جب ختم ہو جاتی ہے مایوس جب ہو جاتا ہے تو آپ میں ڈبکی لگاتا ہے اس کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے اس کو حوک دلانا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو حوصلہ دلانا چاہیے تو ایک کو یہ بڑھتا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان غریب سنگت اس کو ملتی ہے جارہ دیکھ تیسٹ کر ایک بار میں ایک بار میں کیا ہونے مالا ایک بار وہ خطرہ ہوتا ہے ایک بار وہ انجیکشن لگا گیا ایک بار وہ چیز کھا گیا ایک بار وہ دعا لے گیا ایک بار شراب پی ریا میرا birthday happy new year بلا چیز ایک بار پی لے مس اب ایک بار جب پی لیتا ہے تو چیز اس کا باند ٹوٹ جاتا ہے اب اس کے بار ایک بار کریا تو دو بار کرنے میں کیا پروپل میں ہے؟ پھر آدمی کو دوسری مرتبہ آسان ہو جاتا ہے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات پریشر بھی ہوتا ہے شراب نہیں پیتا کیا آدمی ہے؟ شراب نہیں پیتا ایسا بھی لوگ کرتے ہیں یہ سب میں کپڑے والا نہیں ہوں یہ سب کپڑے پیڑے ہوں اس طرح کے معلول میں آپ دیکھیں کالجز ہیں یا اسی طرح کے کال سینٹرز ہیں یا اس طرح کے معامل بستیاں ہیں دوست احباب ہیں تو اس میں آدمی کیا کرتا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح ہوں بتانے کے لیے وہ وہ کرتا ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں ارے ڈرتا ہے ماں کا بیٹا ہے ہاں باپ کا بیٹا ہے تو اس کو گلدو ہے تو اس طرح سے اس کو بول کی کیا کرتے ہیں؟ تو نہیں کرتاکتا تیرے اندر بہدوری نہیں ہے تو ایک بیٹا میں دو بیٹا ہوں ایسے نوجوان بعض اوقات اپنے آپ کو گروپ میں مینٹین کرنے کے لیے اور اپنے مردانگی کا سہول دینے کے لیے ایسی چیزیں کر لیتے ہیں اور پھر بعض اوقات اس میں اتنے زیادہ آگے نہیں کر جاتے ہیں کہ ساتھ والے بھی نہیں آتے تو یہ بھی برائی ہے بری سنگت ماں باپ کو خاص طور سے چاہیے کہ اپنے بچوں کو کیا کریں؟ دھیان دیں بچوں پہ دھیان دیں بچہ دیر سے آرہا چپ چاپ سو جارہا بہت خاص رہا ہے کیوں؟ خاصتا ہے رات میں سوتا ہے تو اور سوتا ہے تو بہت دیر سے اٹھتا ہے سر بہار نہیں رہتا بیٹھتا ہے اٹھنے کے بعد بہت دیر تک بیٹھا کیوں کرتا ہے ساتھ بہت دکھر رہا ہے تو زبان بھی ٹھک ٹھک نہیں چلتی اس کی کیوں ہے؟ اس کو عادت ہوگی آنکھ کی پتھلوں پتھر کی طرح رہتی کیوں؟ نیہان نہیں ماں باپ کھانا پینا کپڑے یہ پیس کالیج کی پیسی میں پڑے رہتے ہیں وہ سمجھتے یہی ہم لوگ کریں گے تو ہم لوگ جیر گئے اور بچوں پہ احسان جتاتے ہیں نہیں بچے کو سمبھالو بچے پہ دھیان تو بڑا وقت اس کے لئے بھی نکالو کہ پہملی کی لوگ بیٹھیں بادشید آپس میں کریں کیا کر رہا بیٹھا تیرا کیا کر رہا چلتے باہر سے بھی تھوڑا بہت معلوم کرو رہنٹم جاسوس ہی مت کرو لیکن باہر سے بھی معلوم کرو ہاں بازوکار جاسوس ہی بھی بگاہر دیتی کہ پھر وہ تاج چھاٹھی گے میری جاسوس ہی کرتے آپ کر کے بتاؤ آپ ایسے طریقے سے غلط کام کرتا ہے کہ ماں باپ پکڑ نہیں پاتے ہیں ویسا بھی من کرو لیکن concern ہونا چاہیے ماں باپ کو بے فائدہ بھروسہ نہیں نہیں ہم کو بہت بھروسہ ہے ہمارے بچے کیوں پا آری نہیں جھوٹا بھروسہ اندھا بھروسہ ہمارے بچے بہت اچھا ہے وہ آپ کے سامنے بہت اچھا ہے لیکن باپ میں جا کے کیا کر رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کو نھیان دینا چاہیے ماں باپ کو گھر میں ماں باپ کی جھگڑے آپ جھگڑے کرو بیوی شوارے جھگڑ کرنا ہے کرو روم میں جا کے کرو بچوں کے سامنے بار بات کی ٹیمت کرو ان لوگوں پیشے لگتا ہے کہ کیا ہے تو تینشن اتنا ہو جاتا اب بعض وقت بچے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں چلتا ہے کچھ کچھ بچے بہت سنسجب ہوتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ آپس میں کبھی پیار سے بات نہیں کرتے ہیں آپس میں نرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں باپ بلتا ہے کہ تیرے سے شادی کرتے ہیں میں گھردی کیا بیوزی تمہارا مو نہیں دے گئی تو میں شادی نہیں کرتا کھاری خوبشوکتی پر نہیں تمہاری اخلاق تمہاری تکوی نہیں بعض وقت مہ باپ کی جھگڑے ہیں یہ باتیں پس یہ سنتے ہیں ان کے دل پر بہت برا اثر بنتا ہے ان کے اندر ایک دکھ پیدا ہوتا ہے وہ گھر سے سکھی نہیں رہتے تو بہت دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گھونتے ہیں اپنے آپ کو گھر پہ نہیں جانتے ہیں مجھ کو جہنم میں نہیں جانتے ہیں مجھ کو ہیل میں نہیں جانتے ہیں وہاں جا کے کیا کروں رات دیل دیل تک باہر رہ دیں زیادہ باپی رات تو دیل دیل تک باہر رہنے والی لوگ اچھے نہیں ہوئے پھر ایسا کوئی نہ کوئی دوست مل جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کو سکھا دیتا ہے اس کی زندگی خراب کر دیتا ہے ماباد کو چاہیے لڑنا ہی ہے آپس میں بیٹھ کے اکیلے میں اپنے معاملات کو حل کریں بچوں کے سامنے نہیں بچوں کو پیار دیں محبت دیں ان کے سامنے کم سے کم دکھا ہی تو محبت کی زندگی جیے بہت چیزیں ضروری ہیں ان کی زندگی میں ہوا ہے ان کی بات ہی ہے ایسا ہوا ہے ہمارے سامنے کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے کوئی بہت قریب ہی اولاد کبھی بیوی ہوتی کبھی دوست ہوتا ہے کبھی ماں باپ میں سے کوئی ہوتا ہے زندگی سے اچانک چلے جاتے ہیں ہرٹ اٹیک میں کسی اور وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ دکھ اس کے اندر ہوتا ہے اس وقت میں کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے جب انہوں کرنے پھر سب ساپ میں رہتے ہیں اس کے بعد سب اپنی زندگی میں کھو جاتے ہیں اس وقت اس کو سہانے کی ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دھاڑس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہیں کہیں بیزی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا ہمارا سامان کا سٹرکچر ہونا سکتا ہے ہم آج اتنے زیادہ سرپیش ہو گئے ہیں اتنے زیادہ اپنی زندگی میں ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بار جھاڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں اور یہ جو ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی نے ہم کو بلکل بیکار بنا دیا ہے ٹیکنالوجی نے ہم کو نکمہ کر دیا ہے کہ ہم واپنی جو ہمارا سوشل میڈیا اس کو ہم بول رہے ہیں لیکن ہماری سوشل لائف وہ خراب کرتا ہے امریکہ میں کوئی ہے اس سے آپ جڑے ہیں امریکہ میں کوئی ہے پہچان نہیں اس کے ساتھ میں خالی اس کے ساتھ آپ جڑے ہیں آپ اس کے ساتھšíمیں چیک کر رہے ہیں آپ اس کو پیوڈو بھیج رہے ہیں اس کی باتیں سن رہے ہیں اس الطرح کا پکل کر رہے ہیں لیکن اپنی زندگی میں جو خریب آپ کے ہیں ان سے آپ کیا تعلقات آپ کے لگائیے آپ کتنے دن میں اپنے ماب اللہ کے ساتھ بیٹھے کچھ بات کی کتنے دن میں بیویری کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اباس副 بند کر رکھا اور اس سے تھوڑی دیل بات کی بچوں کے بارے money اس کے بارے جو کب ہوا جب آپ بلکل آپ کی فیمیلی میں کوئی موبائل استعمال نہیں کر رہا تھا آپ آپس میں بیٹھ کے ہاتھ سر اکھل گئے تھے کب ہوا ایسا ہے حتیٰ کہ مسجدوں میں اچھ ہال گئے ہے آدمی بیٹھ آئے لگائے دوہ خانے میں ہال گئے ڈاکٹر کو بھی آ رہا آپریشن کی بیچ میں آ رہا ہے ہاں وہ لائک کر کے بیٹھ رہا سکتے ہیں بیٹھ بڑا جلدی حالات یہ ہے ہم لوگ غلام ہو گئے ہیں اسی سے اسے جاگنے کی ضرورت ہے اپنے اثر آپ دیکھیں ہمدردی محبت بھی میڈکل کی بھی باز وقت ضرورتی باز وقت ایڈکشن اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ صرف ہمدردی سے کام ہونے والا نہیں ہے اس کو دواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو میڈکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے باز وقت لوگ وہ نیگٹین پاس وغیرہ استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی وہ اُلٹا بھی ہو جاتا ہے ابھی کل گی میں اس سے بات کر رہا کہ کچھ ٹیابلٹس آگئی ہیں جو ٹباکو اور سگرٹ وغیرہ کے بدلے میں وہ استعمال کرتے ہیں اب یہ ہوا کہ اس کو اس کی بھی ضرورت ہے اور سگرٹ بھی چاہیئے دو چیزیں چاہیئے اور اس سے اس کے اندر اگریشن پیدا ہو گئے تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ میڈکل ہیلپ لیتے ہیں تو چادو دوائیں نہیں ہیں بلکہ واقعی کسی ایکسپرٹ سے آپ کو بھلنا چاہیئے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اپنے سماج کو بچانے کیلئے ضروری ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھا انسان بنانے کیلئے اللہ سے جانتے ہیں دیکھیں کوئی انسان اگر اس کو اپنے سے اوپر کسی کا ڈر نہ ہو تو آدمی برائی سے نہیں رکھتا ہے اور اس کو دنیا کے پار کچھ ملنے کی امید اگر نہ ہو تو آدمی دنیا میں مایوز ہو جاتا ہے کتنی دنیا میں پیل ہو جاتے ہیں آپ آئی جاتی آدمی کیا جارے گا لیکن اس کو اگر امید ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے وہاں میں آپ آئی نہیں رہو گا اگر میں اچھی زندگی دنیا میں بسا رہا ہے اس کے پار ایک زندگی ہے اس میں میں سکسسپل ہو سکتا ہوں اس سے بڑی زندگی ہوئی اگر اس کو امید ہے تو ایسا آدمی جیس سکتا ہے انسان سے اگر امید اور ڈر چھین لیا جائے وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے اس کے پاس امید ہونا چاہیے اس کے پاس ڈر ہونا چاہیے یہ دو چیزیں انسان کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ پولیس کا ڈر نکال دو آپ دیکھئے گاڑی لوگ چلاتے ہیں سگنل توڑنے کے لیے جا رہا ہے دیکھا پیچھے اوپن گاڑی لیتا ہے ڈر اس کو ہوتا ہے اگر یہ ڈر آپ نکال دو سماعت سے ہر آدمی جانور بچ جائے گا کیونکہ ہر آدمی کے اندر غلط کام کرنے کی طاقت ہوتی ہے لیکن وہ کبھی اخلاق کی وجہ سے رکھتا ہے کبھی خانون کی وجہ سے خانون کی طاقت پر ہونا چاہیے یہ ڈر ہونا چاہیے انسان کو اسی لئے خانونی اعتباد سے بھی جتنے اس طرح کے گناہ ہیں ڈرگ ایڈکشن شراب اور یہ بلکہ حکومتیں اس کو بند کرنا چاہیے حکومتیں اس چیزوں کو بند کر دینا چاہیے شراب بھی بند ہونا چاہیے بلکل بند نشاہ وگرہ ڈرگ وگرہ بند اور ایسی سب سضائب ہونی چاہیے کہ آدمی اس کو چھونے کو بھی ڈریں آدمی اس کو دیکھنے کو بھی ڈریں جب سضا سخت ہوتی ہے تو گناہ کم ہوتا ہے جب سضا ڈھیلی ہوتی ہے تو گناہ خاطف والا ہو جاتا ہے ایک آدمی کو معلوم ہے جا کے آن سکتے بار اور آپ کے بڑا بھائی بن سکتے ہیں تو آدمی crime کرنے میں ڈرگتا نہیں ہے judicial system ہمارا جو ہے اتنا powerful ہو کہ ایک واقعی ایک آدمی criminal ہے اس کو ایسی سخت سضا ہو یہ باقی لوگوں کام کرنے سے بھی جارے ہیں تو یہ بھی ایک ضرورت نسیج کی ہے کہ یہ حکومتی سرکر پر یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے یہ گورمنٹ کر سکتی ہے تو اس پر ایک اتنی بڑی سزا ہے ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے بچیں تو میں سمجھتا ہوں آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ رب العالمین حککہ بھی نہیں حککہ بھی نہیں آپ اپنے ہاتھ کو کسی چیز کا عادی خوب بنائیں آج آپ حککہ پی رہیں کل دوسرا کچھ بھی تو یہ چیزیں پانٹ بولتے جیسا اس کو تو یہ سب چیزیں اس سے بچنا چاہیے کچھ نہیں آپ کو پینا ہے آپ چاہ پیجے شمبر پیجے پہنی پیجے آپ اچھے چیزیں پیجے جیوز بنا کے پیجے گاجر کا جیوز پیجے آپ سندریا اور لیمن جیوز پیجے یہ چیزیں پیجے کسی ایسی چیز کا عادی اپنے آپ کو مت بنائیں جو آپ کے لئے عدلی برائی کے لئے سیڑھی بنیں سیڑھی بنیں ایسی چیز سے دور رہی آگئے اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی تاری برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس برائی سے چاہے مسلمان ہو گئے ہمارے پروس میں بعض وقت لوگ رہتے ہیں تو کبھی مسلم ہوتا ہے تو جو ذہر مسلم ہوتا ہے ان پر تھیان دینا چاہیے ان کو اس چیز سے بچانا چاہیے خاص کر کے ہمارا جو یوت ہے یہ نئی نسل جو ہے بہت خطرے میں بہت خطرے میں ان کو بچانے کی سورت سے اللہ تعالیٰ سب کو سمیتا فرمائیں اکولو حضورت اللہ علیہ ورکم اللہ تعالیٰ سب کو سمیتا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کو سمیتا فرمائیں اس کے لئے ہم آپ کے مشکل ہیں اور آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ درشا کے تعلق سے جو پروگرام کیا گیا ہے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں لیکن کچھ چیزیں نام بنا جسے ہوتا باگو سگرے میری ہب چیز کے بارے میں یہ ایک چھوڑنا سا پروپل ہے یہ آپ حسنی کرنے یہ پڑھ لیے اور کیا چیزیں اس پر درشاں آتی ہیں سب چیزیں اس کا تذکر آئے اس نے ایک پروس ہم ایک ادر حاصل کیجئے گھر میں جا کے سرگیل سے پڑھئے اور خود بھی سے دو رہیے اپنے اولاد کو دو رکھئے اللہ تعالیٰ ہم نے کو توفیر دے کہ ہم نشے کی ہم چیزوں سکتے آپ کو بچائیں اپنے اولاد کو بچائیں اور اسی تحقیق سے جو پروگرام ہو ہمارے ہیں تو آپ لوگ ضرور تشریف لائے کریں اس لئے یہاں ہم آپ کو سچا پتہ مسلمان دلوانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے دخل جو حق ہوتا ہے اسی کو پیش کیا جاتا ہے چونکہ وہ قول قریب ہیں مغزیب کہ ازام کو قول آئے تو دو راکھے ہیں اس لئے آپ لوگ ضرورت رہے ہیں ضرورت رہے ہیں ہم سب لوگوں کا شکریہ درست کرتے ہیں آپ کہانا مبارک کو اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیر دے اسلامت کریں موسیقی